حسینیت یزیدیت اہلِ بیتِ دشمناتِ لانت بارم محمد و آلِ محمد برانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے امامِ زمانہ اللہما کلِ ولیِ قَلْ حُجَّةِ بِنِ الْحَسَد صلواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي حَذِهِ سَاتٍ وَفِي كُلِّ سَات مِنْ سَاتِ الْعَلِ وَالنَّهَار وَلِيَمْ وَحَافِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدْرِيلَمْ وَائِنَا حَتَّاتُ اُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتُ عَمَّةُ عَمَّةُ مَتْتِعَهُ فِي حَا ثَوِيلَ اللہما صلیلہ محمد وآلِ محمد اللہما صلیلہ محمد وآلِ محمد یا اللہ واسطہ محمد وآلِ محمد پائی زوار زہیر باستی پوڑی بچھائی بولا اپنی بارگاچ قبول و مقبول فرما یا اللہ واسطہ محمد وآلِ محمد مالک اس کارچ اپنی خاص رحمت دنظر فرما یا اللہ واسطہ محمد وآلِ محمد جتنیاں بھی سختیاں مصیبتاں پرشانی ہے مولا دو فرما یا اللہ واسطہ محمد وآلِ محمد انہیں دے مال جانچ قربارج رزکش مولا اضافہ فرما یا اللہ واسطہ محمد وآلِ محمد سیوائے گھمِ حسین دے مولا کوئی کم نہ بھی خواہ یا اللہ واسطہ محمد وآلِ محمد امام زمانہ امام مدلہ اسلام دجل ظہور فرما امام زمانہ دی سیارت انسیق فرما مالک سان اس کا عبر بنا کسی امام دی سیارت کر سکیے یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد اللہم سلیرہ محمد و آل محمد ملک بلند صلوات انتہاڑی صاحب زاکر ایلے بیت چناب زاکر غلاب آسٹھکو صاحب آپ انفیٹی گا اور انتباد نناب مولانا خادم سان جفری انتباد عریرزہ زیگم صاحب انشاءاللہ سائے زاکری آپ نے اپنے وقت خطاب فرماڈ گئے انتہاڑی صاحب زاکر ایلے بیت جناب زاکر غلاب آسٹھکو آپ انفیٹی گا زکر ایلے بحمد و آل محمد پہ آنسان صحیح یا علی آدھرکنی فی سبیل اللہ دعا برائے حجت خدا اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیقا الحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ و علیہ و علیہ آبائے ہی فی حاضی ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیلہ و نہار ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و آئینہ حتات اس کے نہو ارزکتا و ان وطمتہو فیہا تبیلا یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الكربین وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بے حق اخیق الحسین علیہ السلام یا عب الفضل العباس سکہ سکینہ محافظ پردہ زینب باب الحوائج ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم سلی علی محمد و آل محمد سلوات بلند آواز نال پڑھو سارے آراب اپنے اپنے بیمارہ دی شفا واسطے سلوات ملکے پڑھو سارے انکچے آواز نال اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات دی خاطر سلوات سارے انکچے آواز نال نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لانت خاندان سادات سلوات سب تو پہلے گزارش خدمت ہے کہ تسان جتنے ازادار نیڑے دور تو ٹو رائے مالک دی بارگاچ دعا تکرنا کہ مالک دھوڑا قدم قدم ٹو رائے عبادت شمار فرمائے جڑے مومن بیمار ان دعا بیمار کربلا دی بیماری دستکا مولا بیمار مومنین شفائے کاملہ انہیں فرمائے علی و علی اللہ پڑھن آلین دے بیڑے آبادوں میں علی و علی اللہ پڑھن آلین دیا نسل آبادوں میں علی و علی اللہ پڑھن آلین مالک آپ سے سلوک اور اتفاق عطا فرمائے زینے چینی رکھنا بندے تھوڑے اومین یا زیادہ اومین میرا اپنا ایمان اور عقیدہ جتھے مظلوم دی صفح ماتم وچھ دیئے او تھے مدینے علی سید آب تشریف نیادے کیونکہ اے جا کوئی بے وارس جا نہیں اس جا دے وارس موجود ہیں دھاڑے چو کوئی نیڑے آیا اسی کوئی دور تو آیا اسی سارے پانی پی کے آئے بیٹھے ہو کھانا کھا کے آئے بیٹھے ہو اس پھوڑی دے وارس ہو ان کئیوں ان جڑے بکیہ چھوڑ کے آب آن دیں کئیوں استین جڑیاں شام دے پند کر کے آن دیں اس مجلسے چھ میرے شہنشاہ وفا سرکارِ عباس دہ بہرہ لکھا ہوئے اے ہر آمن آلے دی نیت ویکھ دیں کیونکہ میں امام دی بارگاہ اپنے آپ نوازر سمجھ دیا آیا نیت نال نوکری دیسان تسا نیت نال سمات فرمائے مدینہ علیہ سید رنگلہ سیند صلوات پڑھو تے سارے بلند وازلان پڑھو مدینہ علیہ سید رنگلہ سیند صلوات پڑھو حوظ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین والا اقباط للمتقین و جنت للمتوین والنار للمعاندین اللہ ذیکلہ فی شانی و مارسلنا قائلہ رحمت للعالمین اللہ حمدللہ رحمت للعالمین السلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین السلاة والسلام علیہ وزیرین و مشیرین و خلیفات ہی وَعَوَا وَرَسِ عِلْمِ عِلْمِ الْاوَلِينَ وَالْآلَا وَخِرِينَ الصلاة والسلام وَلَى عَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بَوَازِ بُلَانْدِ سَلْوَانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عَزَارَ بِسَافَائِنِ وَطَائِنُ بِرُمَائِنِ وَرُدَّتِلَا وَشَمْسُ مَرْتَائِنِ عَبِ الْحَسْنِ وَالْحُسَائِنِ اِمَامُ نَعُ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ اَمِيرَ الْمُقْمِنِينَ عَلِي بَادْشَادِ ذَاتِ بَوَازِ بُلَانْدِ نَعْرَةِ حَيْدَرِ عَسْلَاتُ وَالسَّلَامُ وَلَى عَوْسَيَدَةِ الْجَلِيلَةِ الْمَخْدُومَةِ الْمَعْسُومَةِ الْمَخْدُومَةِ الْمَغْمُومَةِ الْمَحْرُومَةِ عَنَاكِ مِرَاؤُسِ عَبِيَاءَ اللَّذِي قَالَتْ ثُبَّتْ عَلَيَّ لِمَسَائِبٌ لَوَنَّهَا ثُبَّتْ لَلَأَيَّامِ سِرْنَ لَيَّا عَلَيَّا السلام والاسن المعصوم المسموم وَالَى حُسَيْنِ الْمَظْلُومَةِ مَقْتُولِ الْمَنْظُورِ الْفِلْعَرْزِ كَرْبَلَا اللَّذِي جِسْمَهُ عُرْيَانٌ فِلْكَرْبَلَا اِوَحْرَمَهُ عَسِيرٌ فِلْكُوْفَاوتِ وَشَّامِ مَوْلَانِيَا عُرَادْ دَوَقْتْ عَجْرَاتْ نُوْمَنْ دِرَاتْ اَوْرَاتِ جِسْرَاتِ لِي نِيَا دھیا سُتِّيَا نَيْنِ اوکھے ویلے بھیرا بڑھے یاداندن جڈان غریب دا کوئی نیرے آسارے مارے گئن اک اللہ بچ گیا اکبر دا تسا بابا دریاں آلے پاسے میرے مولا روکی تے تے ہولے ہولے بیٹھے فرمینن اب وہاں اس کتھاں ٹور گئے ہو میں کلہ پیا مرینا عباس میریاں بہن دے وین پیانن اللذی کالاں فی وقت بدائی من الخیام یا زہر نبو وَيَا أُمَّا قَلْسُومِنْ وَيَا سَكِينَتْ وَلَيْكُنَّا اُمِنِّ السَّلَامِ اَلَا لَانَتُ اللَّهِ اَلَا دَا اِمَّا لَعُنِينَ مِنْ يَوْمِ نَحَادَ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ رَبْ بِشْرَ عَلِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَا أَهْلَ لَقْدَةَ مِنْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَالِ اَمَّا مَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّامِ اللَّهُمَ اِنِّيَ لَيْهِ تَوَقَّلْتُ عَلَيْهِ وَنِحْمَ الْمَوْلَى وَنِحْمَ النَّسِيرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنَّذْرُ اِلَا وَجْهِ عَلِي وَنْعِبَادَةَ صلوات پر سارے بینیاز بادشاہ تُسَسَارِ مُومِنِين دا اس مجلس سے پاکچ دُنایا مالک عبادت شمار فرمائے مالک بانی مجلس دیئے صفح ماتم وچھائی پڑھنا لے میرے سہبان جتنے بھائی تشریف فرمائے مالک سارے اندھی نوکری آلِ محمد دی بارگائج عبادت شمار ہوئے مریے حسین حسین کر دے اُٹھیوئیے علی علی کر دے بینیاز بادشاہ قیامت دے دن ہر مومن نو لوا الہم دی چھاں نصیب فرمائے دعا خصوصی منگنا چاہنا کہ میرا مالک میرے بار میں آقا امام زمانہ دا مالک جلد زہور فرمائے سادہ دے ویڑے وس پوین زہرہ دے ویڑہ آباد ہوئے میرا مولا کی اپنے اجڑے گھر دے حساب لوئے انہاں بے گھر تا توہاں پوچھے جنہاں زہرہ دے وسدہ دھر ہو جارے ہیں زیادہ لمحی چوڑی نہیں وقت دی مناسبت سامنے صرف ایک فرمان جیڑہ میں پڑے ہیں اس سے دے زمانے ایک چھوٹی جی گل اس دے بعد ذکر مسائب میرے بھائیوین میرے واجب الہتراموین انہاں دی عزت نو سامنے رکھ دیا ہویاں تے صرف اے بھی جملہ اس واسطے کے مجلس مکمل ہو جائے سرکار دا فرمان پورا ہو جائے کہ سرکار فرمینین ساڑھییں مجلسہ نو زینت دے ہو میرے بھرا علی دے ذکر جتو ساں سارے اندھی اجازت ہوئے تا ایک سلوات بلند آباز نال پڑھو آج دی مجلس ایچ اتھوئی گل شروع کر رہا کہ خوش قسمت اے انسان مقدران لے او ازادار مومن جس دا علی امام بدبختے ہو بندہ جس علی نو امام نہیں منے تو میرے بزرگ نوجوان جتنے بیٹھے ہو کوئی ایسا بندہ نہیں جس دی اس گھر تو بغیر نب دی ہو علی بادشاہ نو کوئی مننے تتامی علی علی ہے اگر نہ مننے تامی علی اگر کوئی پہلا کی بلا مولوی صاحب من لوے تامی اس دی مرضی اگر کوئی علی نو چوتھی جاتے مننے تامی اس دی مرضی آخر اس بغیر نب دی نہیں تے سن دا اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہی دے جس مالک نے سن علی جہا امام عطا کیتا ہے پھر اے نہیں جو ہک علی ہووے سن مالک نے امام بارہ دیتے اور بارہ دے بارہ سیدے بارہ امام دیتے انتصارے معصوم ہیں بارہ امام دیتے انتصارے بے اے بین بارہ امام سن مالک دیتے ان نجاست جنہ دے نزدیک آ نہیں سکتی توجہ تو سا کرنی یہ میں نہیں اتنا آجا امام مالک نے سن بارہ دیتے انتے معصوم امام بارہ دیتے انتا فرمان ہک امام بارہ دیتے انتا عمل ہک امام بارہ دیتے خون ہک امام بارہ مولوی صحیح تے مسلح ہک بلکہ گل مکاوائیں جی کیوں نہ کھام والک نے امام بارہ او دیتے انتا جتے آئین او قبلہ بنے ہیں جتے سام پہین او خاک شفاہ بارے ہیں وسطہ مدینہ محمد قینات دی کلی رحمت ممبر تے جلوہ فگانے خوش نصیب لوگ میرے مولا دا خطبہ بیٹھے سن دیں مولا خطبہ بیٹھے دین دے ہیں ان کے اے میرے پیارے کلمہ پڑھے نہ لے نیک تے با وفا اصحابہ میں قینات دا نبی فرماریاں علی او عالمیں جیڑا کسے علم دا محتاج نہیں مالک نے علی نو ہر علم عطا کیتا ہے سرکار جیسے لے خطبہ بیٹھے دین دے ہیں ان ملک یمن دا ایک وسطہ جیڑا دور دا سفر کر کے مدینے آئے ہیں دربار رسالت چاہ کے قدم رکھے قائنات دی کلی رحمت دا سلام کیتا ہے قدمہ تیارن ہتھ رکھے نہ ارض کریں دے مولا اصحابہ ملک یمن تو آیا مولا ایک پریشانی یہ جیڑی لے کے آیا سرکار فرمائے میرا دروازے ہی کلی رحمت ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں جیس دا حال نہ ہو ہے کیڑی پریشانی مولا اصحابنے ملک یمن اچھ ایک گل تو پریشان ہویاں سانو کسے مکمل جواب نہیں ڈیتا ہر کیاں کھید وڈے سوال دا حال اس ویلے قائنات دا نبی موجود ہے او حل کرس سرکار فرمائے نے جدلسو او کیڑی پریشانی مولا سا یہ فرمائے پوچھنا چاہنے آ جو اے فرماؤ اس پوری قائنات چروے زمین تے سب تو وٹی نیکی کیڑی ہے اور سب تو وڈہ گناہ کیڑے اہلِ معرفت سمجھ دیایاں زاو کے علم دے سمندر نوں قبلہ بند پہ کرے نا موقت سر جے ٹائم اچ سرکار فرمائے نے ہون پوچھ جڑی گل پچھئے جڑے بیٹھے او سارے سن لیں مولا پچھنا اے جو فرماؤ سب تو وڈی نیکی کیڑی ہے اور سب تو وڈہ گناہ کیڑے قائنات دا نبی مسکرابن سرکار فرمائے نے سنو اے صرف تسی نہیں پوری قائنات سنن آلی ہوئے عرشی سنن فرشی سنن ملائک سنن حران جنت قائنات دا ذرہ ذرہ سنے قائنات دا نبی فرمارے ہیں سب تو وڈی نیکی جڑی ہے اور ولایت علی امیر المومنی ہے دوسرا سب تو وڈہ گناہ کیڑے دشمنی آل محمد آل محمد دی دشمنی اوے جس دی مافی ہے کوئی نہ تے سرداراں جتنے بھی فضائل پڑیئے اتنے ہی تھوڑے اے بھی جملہ اس واسطے پڑے مجلس مکمل ہو جائے تے اجرا تی مسائب دی رہا تے تے میرے بعد جڑے آخر تے او سن او آج دے دن دا واقعہ اوپڑ سے میرا حق نہیں بنا اس دین دی خاطر کسے نبی دے پتر انج نہیں رولے جویں علی دیاں دیاں رول گئی رول گئی اے اولاد زہرہ اے دین سوکھا نہیں بچے اس علاقے دے شریف آؤ میرا مولا کا اناد دا امام ممبر تے تشریف فرمائے یا میرے مولا نے ڈٹھائے تے دروازے تے کوئی چاند مستورہ نظر آئیں امیر المومنین وے کے تے فرمینن میرا پتر جی بابا امام حسن ساڑکے فرمینن میرا لال وانج پتہ کر جو دروازے تے کون ہے ایڈا کوئی شریف آندانے جیسے لئے دروازے تے آئیں میرے مولا دی نظر پہیے تے دو چار نہیں کوئی تری بتی عورتان جیڑیاں دارتے آئیں یا کھڑی ہیں میرے مولا نے پوچھے آئیں نہیں واپس والا ہے ہاں میرا لال بابا او تا کوئی تری بتی عورتان جیڑی ہیں دروازے تے آئیں کھڑی ہیں انتے بابا منو شرح مان دیئے میں کیوئے انہوں دے نالگان کرا وا میرا مولا میرا مولا امیر المومنین تردے دروازے تے آئیں انتے ڈٹھے کے مائیاں ہکی میں آئیاں کوئی حکم ہوئے آتے من کروا میں آپ توڑ لگاوا ایڈا کریم خاندان اور تا سر جھکا کیا دین مولا اسا سنے تیری دھییاں تیری شایئے چاہیاں بابے دی شایئے بیکھے تے مولا انہاں مہینہ ہو گئے ہون تا تھک پہیاں انتے ہون آرام کر چکی ہیں اسا زیارت کرن واسطے آئیاں میرا مولا فرمین دن ہون نہیں دن لہن دے ہو نماز مغربین تو بعد اب آئے اللہ گوائے شیعہ سنے سرداران دن لے گیا شام ہو گئی اور تندر تھے آئین میرا مولا سرکار امام حسن نے لٹھے تیویک کے فرمین دن مائیاں ساریاں کٹھیاں نہیں ہکے کے وہو کے ونجوں کیوں جو میریاں بہنہ رشکہ دینے لٹھے مرضی دھاڑی تسی جس رنگ نال سنو میں عقیدہ اپنات عبادت سمجھ کے پڑھندہ دیاں جس سے لے عورتوں میں دیانتے ہٹاں دیانتے لازہ گزرے آئے تے آواز انوی مولا اجازت دے ہو اسی اکٹھیاں بنیئے ساریاں عورتوں جس سے لے آگئی انہ میری سیندے کریتے زیارت کیتی ہے امیر المومنین دی آواز انوی مائیاں ہیں کرو چراغ لے چراغ لے کے میرے مولا اپنیاں دھیان دے سارتے آکے کھڑ گئے تے میرے مولا دی آواز انوی مائیاں ویکھ لو آئے میری بٹی تھی ہے آئے میری چھوٹی تھی ہے تے میری تھی انہا عورتانو پہچان لے بابا ایڈیاں تاکیدہ کیوں پہ کریں دے او چراغ علیدہ لہوہن جو بابا من شرم پہیاں دیئے کے ڈی آئی عزت شرمہ دی مالک کے میری سائیں اللہ گواہ مولایاں اللہ بن جانے او کیڑا بندہ ہو سی جسنو اج جالی راتی ہنج ناسی میرے مولا نے جیسے لے اے وسیعتان کار کے دسیان جو عورتان سنجان لوے کیا دیئے جدن آج آئیئے آج بھیرامہ دی موجودگی ہے چاہیئے مگر اس واسطے پہ آنا آج پہچان لو جدن وقت آوے استقبال انجیا کرے آئے جو اج کر رہی مولا ہو سکتا ہے فرمینن ہا ایک زمان آسی جدن میری یہ دھییاں آسی زیادہ تمہید اچھ وقت نہ لے جاواں بس اتھائی دو وینچے سناواں ممبر دیمہ واجب الاعترامہ ازادہ رہا ہوں میرے مولا امیر المومنین آخری وقت آئے تے فرمینن میری یہ دھییاں میرے قریب آئے دھییاں قریب آئے یا پوتر قریب آئے میرے فرمینن امام میری شرمہ تے حیامالی دھی میری ساری اولاد کٹھی ہو تے میں علی پیہ فرمینن جو میں ان اس دنیا تو جا رہے ہیں میرے دو کم رہ گئے اسے لئے آواز آن دی میری سینڈ دی جو بابا جڑا سوکھا کم مہیں پوتران دے زمینہ جڑا اوکھا کم مہیں او میرے زمینہ فرمینن ایک میرا سجدہ رہ گئے ایک میرا خطبہ رہ گئے گل مکا چھوڑی یا اتنے تائی پاسے نالو نواب کربلا دی آواز آن دی بابا میں تیرا پوتر تیرے نال وعدہ کرے نا تیرا سجدہ میں مکمل کرسا دھی دی آواز آن دی بابا میرے بھر آوازہ کی تی سجدے دا میں دھییاں میں وعدہ کرنیاں تیرا خطبہ میں مکمل امیر المومنین دھی دے لاب سننن فرمینن دل میری شرمالی دھی تو تا میرے سامنے اچھا قرآنی کدھی نہیں پڑھے میری دھی آج ایک کر میرے بابے دے سامنے آج ایک کری قرآن پڑھ میں سونا میری دھی قرآن کے ڈا سونا پڑھ دی اوہ سلا کے شریفوں میری سامن قرآن پڑھنا شروع کی تی جہنے جو میں قرآن دی تلاوت ود دی گئی ایلیدیاں نیوانیاں گئیان حد دراز کر کے فرمیننوں میری شرمالی دھی باسکار آواز آن دی بابا حکمی آپ دی تی تی روکین دی آپیں اوہ سوے لیا میرا المومنین دی آواز آن دی میری دھی تیرا قرآن پڑھنا پڑھنا پڑھ دسیں دے ہونو خطبے پڑھ لے س ازادانا مکاما آواز آن دے میری دھی جی بابا آواز آن دے میرے سامنے جنگی بھارنا آئی میری دھی نا میں تینے ٹرودیاں ڈٹھائے نا تینے میرے نالو جاکڈائیں بولیں میں سکھ دا رہیاں کوئی ویلہ ہوئے آ میری شرمالتیاں یا مالی دھی میرے نال بول لے آ میری دھی میرا آخری ویلہ ہے آج میرا دل چاندہ ہے تُو میرے سامنے ٹور اللہ گواہے مر کئینے بجنا جی میں میری سین چاند قدم چائن یا نوابے کربلا دی آواز آن دی بابا میری بھائن تھک پائی روندئی سے گلواستیاں مولائیاں او جڑی بابے دے سامنے آج بھیراواں دے سامنے ٹرودیاں پہی تھک دی اللہ جانے ہو کیوں جی اویلہ ہو سی جدہ بدماشاں دی بھیڑو سی لوگ پتھر مار کے آکسن میں نے را دیو میں محمد دی دیاں اللہ 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 نتم اللہ 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 عقوم الظالمین ایر سامنے دا کوئی گناہ پاتھنا بہتا ہے خوش صاف اگر بندہ نماز پڑھے نہ اگلی سامنش دو بندے کھلوتے ہوں تو پیچھلی سامن مکمل ہوئے رہے تو نماز نہیں ہوں جو تھی پیچھو چانے کے مجلس واسطے آئے جگہ ساری خانی پہی تو چھوئے مجلس واسطے آگے تو گیاں جو کوئی خان نہیں چھا چھا رہا جوٹھا ہے اسے گھبری کے دے پتے بک میں چھ میٹر وہ میرے بھانے کر ملسوا سجی ہو آئے ہو اگے گیا آجو آجو اگے گیا آجو ایسان زاکر گناہ باتہ کس صاحب کل رات رائے گلزار سندگار ملسی ازائے انشاءاللہ زاکر گناہ بازکنبی صاحب آفوشاب اور حسن رضا عاشم صاحب پٹسن کے کل رات نو بچے رائے گلزار سندگار ملسی ازائے غلام بارس کمی اور حسن عزیز حسن صاحب پرسون تھوڑے صاحب نے مصور اگم آقاس اگم شین شاہ فضال و سیب چناب حاجی زوار مولانا خادم سین جعفری صاحب خواب شک فورا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہ دعا زاکر علی عزیز اگم صاحب آل فیصل آباد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے تھوڑے صاحب نے ذاکر لبیت مولانا خادم سین جعفری آف شک فورا ذکر محمد و آل محمد اللہ حسن ابن ایل اسلام فتح بسم اللہ الرحمن مجھا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بے ظہور الحجت ابن حسن علیہ السلام جا محمد و یا علی و انتو ما کافیان فکفیانی و انتو ما حافظان فحافظانی و انتو ما کالیان فکلیانی جا کشف القربیان و جھل حسین لسلام اکشف قربی و کرب الممنین بحق اخیق الحسین یا اب الفسد الحباس یا غیاسل مستغی سین آغسین یا غیاسل مستغی سین آغسین یا غیاسل مستغی سین آغسین بحق جناب سیدہ السلام اللہ علیہ اللہم سلیلہ محمد و آل محمد و عجز الفرجہ و سہل مقرجہ درود پر محمد و آل محمد دعا ہے خالق پنجتن بطفیلے پنجتن پاک اس مقام مجلس نو قیامت تک عباد رکھیں بانیان مجلس زہر عباس کامران حیدر زشان حیدر مالک نادی توفیقات جزا فرماوے اس پاک ذکر دے سواب دوں اس خاندان دے جمران مرحومین باب ممن طلع کے بائی پیر علی جلال دین اور اس خاندان دے جمران مرحومین مالک سواب دوں مصطفیز فرماوے جتنے بھی اب آپ اس پاک ذکر واسس مقام دے موجود وہ مالک سابتی حاضری قبول فرماوے میرے سمیت جمدہ خان ذکر علی محمد کرنگی یکرگن وارث زمانہ شہن شہ کون و مقام امام آخر الزمان سرکار ساڑھی حاضری نوکری قبول فرمان ساڑھے گزرے تمام دے تمام لمحات بندگیت شمار رہوان شوگل شمار رہوان لیلت القدر ہے اس پاک رات دا صدقہ اور شہادت سرکار امیر ممکنات دے جسلے جی مجلس ہے خطیب ممبر سلونی دی شہادت دا واستہ تمام عالم انسانیت نو کرونا و باگ دون جات ادافر میرا مالک اسی گنے گارا خطاکارا تو رحمان تے رحیم ساڑھے سارے ہاتھ رحم فرما دے عقیدہ بلایت تے مالک سانو ثابت قدم رکھے آمال سال تفیق عطا فرماوے اور اپنے آخری حجت زہور اشتاجیر فرماوے ایک سلوات بابا زبران پارلو اللہمہ سلے آرہا مالک سال تفیق عطا فرماوے تھے کہ آجاو لائٹ ایچ ذرا تو سی نظر آجاؤ گے میں تو تنسلے پہ آمانگا ذرا مائلس تا محول بن جاندہ ہے ہو لڑا بندہ کو پچھے پیٹھے اگر اٹھ سکتے تھے نراز نعوے تک آجائے ہو بھی جاؤ تے بنو کوئی فرق نہیں پوندہ میں تک مائلس ڈسپلن دا نام ہے امام حسین سلام دا دین ڈسپلن ہے نظم و ضبط ہے تو جے پچھو کیسے ہنج نکلنا ہے تا پھر یار یاری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علیہ السلام مدد حسینیت زندہ جزیدیت مردہ اہل بیعت دشمنہ تے لانت عبد الرحمن ابن ملجم تے لانت قطامہ تے لانت اس سازش نو تیار کرنے والے ہیں تے لانت سلوات پر محمد وعالی محمد اللہم سلح اللہ اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سلیمہ سلوات اما بعد قال اللہ تبارکا و تعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید و هواستق السوادقین و قولو الحق قل جا الحق و وزاہق الباطل ان الباطلہ و کان زہوکا سلوات سلیمہ محمد وعالی محمد وقت دی کلت نو سامنے رکھ دیں میں خطبہ مختصر کر لے تاکہ جڑے دو ترائے منٹ خطبے چلک دیں میں او دی گل کر لما بھائی ریاض حسین بھائی غلام و باسی حج اکبال صاحب میرے محترم نے سارے جڑے تشریف فرماو اب آپ اللہ قرآن نے اس فرمایا قل جا الحق وزاہق الباطل ان الباطلہ کان زہوکا تو اسے میری عادت تو واقف ہو میں ہمیشہ ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ وقت دکل کیتی جائے جڑے ایام ہوں جڑے دن ہوں نہ دکل کیتی جائے تے الحمدللہ تقریباً چالی کو سال میں بڑھتے میں نے ہو گئے نے کوئی روڑا نہیں میں نے اس گلدہ ابھی کوئی میں نے سوندہ ہے نہیں سوندہ جنہوں میں سنانا ہو میں نے سوندہ ہے میں نے ہمیشہ توئی کہ بولا راضی ہون بندہ راضی ہوئے یا نہ ہوئے سائن حاضر ناظر نے اے ڈائری مالکہ تک بھی جان دیئے وی رمضان اٹھ ہجری مکہ دا شہر کافران دا قبضہ مکہ دے میں گل شروع کر دیتی میں لمبی چوڑی تمیدہ لے پاسے گئی نہیں او مکہ جدی اللہ قسم پہ کھان دے ہمیشہ قسم چنگی شایدی کھائی دی عظمت آلے چیز دے اللہ مکہ دی قسم کھا دی وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ اس ایک آیت جللہ چار قسمہ کھا دیا پر ان چکے ہزی گھردے بندیاں غلام باز ڈھکو تھے مولی خادم تو تھوڑا جائے پشلے ذاکر واسطے محول بڑھانے واسطے سے کھلو جاننے ہیں مکیچ سب تو زیادہ منافق سب تو زیادہ مشرق سب تو زیادہ کافر اترائے بڑیاں بیماریاں ہیں نا اترائے بیماریاں مکیچ ہیں مشرق بھی ہن کافر بھی ہن منافق بھی ہن ایڈا چنگا شہر ہوندہ تو جڑا اللہ دا محبوبے او اس شہر جو نکل دا کیوں کوئی تھوڑا جا بولے جا میرے نا جتھے جو سکون ہوئے کی دا دل کر دا اس شہر چھٹن اللہ قسم کھا دیئے اللہ قسم عوضوں نہیں کھا دی جدوں اترائے بیماریاں نال بھریا ہویا شہر ہے اللہ قسم عوضوں کھا دی سولیہ رمضان اچھ کام ایک صفحہ تے پڑھ دا ہوسی نا اور میں گے بھی گل کیتی ہے اے رات تریویں دی رات جڑیئے اے لیلت القدر دی رات ہے باقی راتیں اچھ باقی دن اچھ ہیں ایک رکعت پڑھو تے ایک رکعت دا سوابے اس رات اچھ پڑھئے تے ستر ہزار رکعت دا سوابے قرآن دا ایک رکوع پڑھئے تے ایک رکوع دا سوابے اچھ دی رات پڑھو تے ستر ہزار رکوع دا سوابے تجھے مولا علیہ السلام دا نا اگے پچھے ہک واری چاہیے ہک قرآن دا سوابے تجھے آج چاہیے تے ستر ہزار قرآن دا سوابے آو پھر مفتج نام سواب لینلویے اللہ فرما رہا ہے کل کہہ دو جا الحق کو حق آ گیا وضحق الباطل باطل مٹ گیا ان الباطلہ کانا زہو کا بالآخر باطل کو مٹ ہی جانا تھا بس میں اس آیت دا سببے نزولی پڑھنا ہے تے ٹیم میرا مک جانا ہے تے زاکر صاحب نے آ جانا ہے حجری دسی میں حجرت دی اٹھ میں سال ایک گلنہ نساب دیا نے بیٹا میں اے توڑے واستے پڑھنا مجڑے طالب علمو اے بجرگانوں ساری گلنہ دا پتہ ہے ان جسی یہ اترامن گل کرنے آ پتہ نہیں بھی ہوندہ ہونا میں چاہیدے یہ نساب سلے بس ہے وہ خیبر خندق تبار بھی نکلنا چاہیدے سنو اور ساڑے میمبر تھے چونکہ زمانہ آ گیا ہے تیزی آلا وہ زاکر کل ٹائم بھی کوئی نہیں تھے مولوی کوئی نہیں تھے مولوی دن لوڈ بھی کوئی نہیں وہ دو چار گلنہ چوندیاں کر دے داد لئی تے آو گیا چلو نہیں ہوتے پڑھتا ہے نا مسکین چونے نہ چونے پڑھتا تھے نا اٹھ ہجری سلہ حدیبیہ دا انکار کیتا منافقین نے کفار نے ایک قبیل ہے اس دنام ہے بنو بکر جڑی گل کرنگا تاریخی کرنگا حوالان کرنگا اس نے ایک اور قبیلے دھملہ کیتا بہرحال موہدہ ہی اس دن بارے میں گل نہیں کرتا اتنی گل کرنا چاہنا جدو حدیبیہ دا موہدہ ہویا ہی گل پھر میری پڑھے لکھے اب آپ نالے مومن انپڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا جدو حدیبیہ دا موہدہ نامہ لکھیا گیا لکھوایا مولا علی علیہ السلام کو جناب رسالت مہاب نے لکھنالا علی ابن ابی طالب ہائی تحریر کرن والے مولا علی علیہ السلام انہ نے لکھے فریقین دے نام اوہ سحیب جہو دی ہے ایک پاس سے ایک پاس سے جناب رسالت مہابدہ نام جدو موہدہ لکھے جاندہ دو میں فریقین دے نام لکھے جاندہ ایک پاس سے جہوڑی دے نام ایک پاس سے کائنات دے رسول دے نام میرے مولا علیہ السلام نے فریقین دے نام لکھیا ہے اس دے نام ہی لکھیا اس پاسے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ یہودیاں کیتا اعتراض انہاں کیسے رسول مندے ہی نہیں جدو اسی محمد نو رسول ہی نہیں مندے بھئی یہ لفظ کٹو اور اندہ مطالبہ جائز ہے کٹو پاک رسول اللہ نے جناب علی واللٹھا زندگی دی واحد گل جڑی علی علیہ السلام نے مافی منگ لئی رسول فرمایا علی لکھ کٹ دے رسول اللہ عرض کی تھی میں کی میں کٹا اس بنا اعتنوں رسول اللہ اپنے اتنا لفظ کٹیا بسے معاہدہ ہو گیا ہے تھے ایک بسے اے فریق آئی اے سوچ آئی دو سوچان نا ایک اے سوچ آئی مسلمانہ وچے ایک بندہ بیٹھا ہوئی آئی جدو معاہدہ تحریر ہو گیا نا اسا کہا جتنا آج نبی دی نبوت میں انہوں شاک پہ ہے نا کسے کافر نا یا کھا اپنے یا کھا بارال ایک گفتگو ہو رہے چالی دن دا محاصرہ کیتا گیا بیٹ مکہ دا بہت دیزار لشکر دس ہزار تعداد بھی ہے چالی ہزار تعداد بھی کتابیں چاہئے انہا رسول لشکر نال نے کیا ہے بڑے بند جوڑ کیا ہے کافران اٹھا بھی ساڑی دال نہیں پی گل دی جڑا کافران دا کھڑ پہن چاہئے اس اپنی حالت بکھی تو سب تو پہلے مدد لینو واسطے اپنی دھیدیں گھر گیا سمجھ کال دی ہوں دی بھئی ہے کافر دا نام آئی ابو سفیان دھیدہ نام آئی امہ حبیبہ نبی دا حرم آئی جناب امہ حبیبہ بیکھوئے قوم ایسی ایشیا قوم جس ایک دن بھی پاک رسول اللہ وفا کیتی ہوئے ایسی احترام نام چینے ہیں اپنی دھیدیں گھر گیا بوا کھڑ گیا دروازہ کھلا بیٹی ویکھیا باپ آگے بیٹی امل مومنین ہے باپ رئیس ال کافرین ہے دھی مومنہ دی ماں پیو کافران دا بھی سر پینٹ اندر تے بلا لیا نبی دا بستر بچھیا پی آئی گل سارے اندر جہنے چے اس ویکھیا بھی بستر بچھیا تھے باہن دی کوشش کی تھی ام حبیبہ نو ہزار نک کروڑ سلام ساڑے اسا کہا بابا ایک لحظہ رک اسنو کھڑا کی تا بستر لپیٹیا آکھا ہون باؤ اسا کیا تو ایک ہی کیتا ہے میں تیرا پیو ہوا تو شاہر دا بستر لے پیٹ سکتے شاہر دا بستر نہیں اللہ دے نبی دا بستر ایک فیصلہ ام حبیبہی کر دیتا ابھی نبی دے بستر تے کوئی نبی ورگا بیسکتا یا سو سکتا جب انہوں پتہ لگ گئے بھی حالت خراب ہو گئی رسول اللہ دے کوئل گیا نال اپنے کچھ بندیں لے کے گیا ناصر تیری بھی زندگی ہوئے تو بولے ہیں اس نملے دے حالانکہ تو سورتے بولنا ہے سورلے بندے جو ہے اچھا اسے آگے جی میں کلمہ پڑھنا اس ساری کالتنا مقصد ایک نکتہ دینا چاہنا ہے کلمہ پڑھنا ہے آل محمد ازار فی بڑھے جیڑے قاتل شربت پیش کر دے جیڑے پشلیں یاد نہیں کرنے رسول فرمایا میں تیری نیت تو واقف ہاں کتاب میں چاہ روایت مل دی کسے آکھا بھی کلمہ پڑھے کسے آکھا صرف تسلیم کی تا بارال اگر لگا جی میری عزت کی میں بچ دیئے آخر میں اپنے قبیلے تا سربرا ہاں میں سردار ہاں عزت کی میں بچ دیئے بھئے جیسے ہیں جملہ دانا لوگاں واسطے تے پندھے پندھے اندیس جانے نے انہوں سمجھانے دی لوڑ نہیں ہے اللہ دے نبی فرمایا بھئے لوگوں گل یاد رکھو چونکہ اسی یہاں جنگ کرنے واسطے ہیں دو مقام ایسے بنا رہے ہیں جیتھے جیڑا بندہ ٹر جائے اس دے حملہ نہ کرے آجے یا اللہ دے گھر ٹر جاؤ بیت اللہ چھ یا ابو سفیان دے گھر ٹر جاؤ جیڑا بندہ بیت اللہ چھ کیا اس دے حملہ بھی نہیں ہوئے گا جیڑا ابو سفیان دے گھر کیا اس دے حملہ بھی نہیں ہوئے گا گل سارن ذہنے سے نکتہ میں بیان کرنے گا اللہ دے رسول فرمایا جیڑا اللہ دے گھر چلا جائے اس دے حملہ بھی نہیں اور گرفتار بھی نہیں اس دے واسطے امان ہے معافی ہے جڑا ابو سفیان نے گھر چلا گیا اس واسطے بھی معافی ہے اللہ کے رسول فرمائے یاد رکھو سوچ کے انتخاب کرے آجے جڑا آج جس گھر ٹر گیا قیامت اللہ دن اُس سے گھاری جانا سو اللہ علیہ وآل ٹر گیا تیفر ہو بچا لیں گے تیفر جتے ابو سفیان گیا پھر ہو جانا تکبیر اللہ یا رسول اللہ قرآن اچھ آیت نازل ہوگی اللہ نے آیت بھیجی قل جا الحق وزہق الباطل میرا رسول اِن نواق ہون حق آگئے باطل واسطے کوئی بان نہیں کوئی جگہ نہیں اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْكَ بے شک باطل مٹ ہی جانا ہے اچھا قرآن دی دو آیتہ ایک آیت نمبر سی ایک اس دی پچھلی آیت ہے آیت نمبر کی بڑھیں گی بھلا کوئی دے بندہ گیمتی جانا دا ہے اگر نہیں جانا دا ہے لنگر یہ نہ کرلا دوزاں او تو روزے تیفر لنگر کر کے بند پیٹھنے اُنَاسِ جیڑی پچھلی آیت ہے نا سورہ بنی اسرائیل دی او بھی پڑھنا لنگا ہمارا او آیتیں جدو اللہ دے حبیب نے اپنا ناصر و مددگار منگیا تیلف اللہ دے رسول گزارش کی تھی وَجَعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ اے اللہ میرے واسطے او بھیج جڑا سب تو وڈہ مشکل کچھ آئے سب تو وڈہ مدد کرنے والا ہے نصیر مددگار نوادن اللہ دے رسول اللہ کو لو مشکل کچھ آ منگے تیتراز کونی ازیاء کیا لی مشکل کچھ آئے ایک آیتیں اللہ نے اپنا نصیر منگیا دو جی آیتیں اللہ آگیا ہے بھی نصیر بھی آگیا ہے نصیر نہیں حق آگیا ہے نارے حق اے دری مکہ فتح ہو گیا ہر طرف خوشی دے شادی آنے بس ایک کل ہور رہ گئی مضمون تلنبا ہی کوشش ہے ہی میری کہ اس سے موضوع لے کرنا لیکن جس طرح ممبر چھوڑنا ہے وہ ٹائم بھی نزدیک ہے تو ساڑے باقی ذاکر مہمان نے وہ ذاکر آ جائے ہوئے وہ ٹائم سے آ جائے ہوئے تو میں چھڑ دینا میں نہیں چھڑنا یہ دن پتہ میرا لیکن میں اپنا نیڑے تے کر لہوانا کر لوں مکہ ہو گیا فتح ہر پاس اسلام وہ جڑا کوئی اسلام مکہ چھو حاجی اقبال صاحب نے آج بھی بتایا کنہ کوئی ہے وہ مجبوری دے اسلام بے کوئی اسلام دو طرح پھیلے ہے ایک پھیلے ہے کردار اور اخلاق نال دو جہاں پھیلے ہے تلوار نال جڑا اخلاق تے کردار نال پھیلے ہو دے سلمانِ ابو ذرِ مقدادِ جنابِ حضیح فجمانی نے اے اس دے اس اسلام آلے لوگ نے جڑے رسول دے جنازش بھی ہان بطول دے جنازش بھی ہان تیرے تلوار نال پھیلے نا اوہ ترابلس تولے کے ایران تے یمن تے ست بر عظمت تک بندے بڑی گل کر دینے اوہ اسلام اسی آج بھی بھگت دے پہنے اوری دنیا دی بھی اسلام دہشت کرتا مذہب بھی چونکہ تلوار نال پھیلے کردار سے پیش ہی نہیں کیتا گیا اللہ دے رسول فرمایا نماز دا بھیلے تے کیوں نا بیت اللہ چلیے بسم اللہ اللہ دے رسول ہوئے تے رستہ تے ملنا نا رستہ ملنا جا جتے جتے رسول ہے نال نال مولا علیہ السلام نے چونکہ انا و علیوں من نور واحد ازلتو محمد تے علی دا نور اکے کسے مقام تے الہدہ نہ ہان نہ ہونگے بروزِ حشربی علی تے محمد اکٹھے ہی نظر آنگے ٹھیک ہے قریب پہنچیں قاب نو قبلہ بڑان والا علی سب تو پہلے مسکرائے جڑے میں نو وکھ دے پہو جڑے میں تو انہوں نہیں وکھ دا پہو لیکن تجھ مہنتے وکھ دے پہو لیکن تھوڑے منظر ذہن چلے کیا بہجے علی قاب وال وکھ کے مسکرائے رسول پوچھے یا علی یہ فتح دی مسکرائے عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ یہ میرے واسطے کو فتح نہ ہی شہد ہے میں تے ترہوں دیانے ہاتھ میں جھولے وچھ سپنوں چیر چھڑے آئی میرے واسطے دشمن تے کا حملہ کرنا کو نہ ہی گل نہیں تے اج پھر کیوں مسکر آ رہے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ میں نو تیرہ رجب یاد آگئی میں نو دیوار پہ دس دی جڑی میری مان دے آن المسکرائی تے دروازہ بن گیا میں اس مقام نوے کے مسکر آیا لابی نماز دویل ہے نماز صفحہ درست کرو صفحہ درست ہویا تے نماز تو پہلے آزام ضروری ہے ایمیں گا لینا جی تھوڑا جب بول چھڑو میں کہتو سب صدیق را دی دوڑی نہ پڑے آجے لیکن بولو سی جی آزان دس دار دلشکر ہی مکہ سارا مسلمان ہو گیا اللہ دا نبی موجود ہے علی بادشاہ موجود نے کائنات اچھ اگر اخلاق دی مثال دینی ہے تے رسول تو وعد کوئی نہیں تے فساد تو بلاغت دی مثال دینی ہے تے علی تو وعد کوئی نہیں چونکہ علی دی دہانیت لسان اللہ اللہ دی زبان مگر سجے خبے ویکن نہ رسول اللہ سوال کیتا اینا اینا بلال بلال کی تھے ابشی بلال ہتھ جوڑے قدمت اتلا گئے توڑے مشکوراں تُسے اس مقام تے بھی نوکر نو یاد رکھے ہیں چنگا ہندے ہی انسان جڑا اور کھا وقت سات دین آلے نو یاد رکھے ہیں یہ تعلیم مصطفیٰ ہے لبیک یا رسول اللہ بلال تیرا منصب کیا ہے جی میں معزن بڑا زان اسے کہ جی رکنے جمانی کھول نہیں مقام ابراہیم کھول نہیں حتیم کھول اے بیت اللہ دے نال دیاں تھامانے حاج جان دے نہیں چلو میں نام لے لے اے نال نال تھامانے یا رسول اللہ تسی ہونے ایک پتھر نو بوسا دیتے ہیں حج جان دے کھول چلا جا ماں فرمایا نہیں یا رسول اللہ پھر میں ازان کتے کھلو کے پڑھا فرمایا چھاتے چڑھ جا اسے چھاتے کھلو ہوتے ہیں آجے اللہ اس گھر نو ہمیشہ آباد رکھے مالک زہیر باس دے کامران دے بزرگان دے درجات بلند فرماوے اے گھر ہمیشہ بستہ روے ازادار دا بڑا مقام ہے بڑی منزل ہے بلال چھاتے چڑھ گیا جس گھر نہیں پڑی وہ میسیج فلم بیکھ لے ہوئے اوڈش بھی موجود ہے بلال چھاتے چڑھ گیا بلال پڑھ ازان بلال خاموش پھر رسول فرمایا بلال ازان شروع کر بلال چھپ حضور فرمایا بلال نماز ساٹھی تے قضا ہندی نہیں تسول تے معصومین دی نماز قضا نہیں ہندی ساٹھی قضا ہندی اوہ اصل نماز نے نماز دی نماز کی قضا ہو گئے بلال پڑھ جانسا کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ بن گئے مشکل آ گئی دس کیڑہ مسئلہ سا کہا جی مدینہ ہندے ہیں تے تو انڈے کو پچھ دائی بھی کعبہ کیڑے پاسے کعبہ آلے پاسے موں کر کے ازان پڑی دیئے نا اچھا جو خیبر گئے ہیں تو پچھے یا رسول اللہ کعبہ کیڑے پاسے ابوا گئے ہیں تو کعبہ کیڑے پاسے طائف گئے ہیں تو کعبہ کیڑے پاسے جتے بھی گئے ہیں پچھے کعبہ کیڑے پاسے تُسی فرمایا کعبہ اس پاسے کعبہ اس پاسے کعبہ اس پاسے اللہ دے نبی ہون میں کھڑا کعبے دی چھتتے تُسی مزہی نہیں کردہ لیا کعبہ آلے پاسے موت ہونے شکتا میں موں کیڑے پاسے کر کے آذان پڑھا اللہ دے بھی مسکرہ کے فرمایا پریشان نہ ہو مجمع مچویک میرا ویر علی کیڑے پاسے جس پاسے علی اس پاسے موں کر کے پڑھ آذان تو نبی اکلیں گل کیتی راتے بھی لے نہیں چٹتے ہاں بھریا خانہ کعبہ مکہ تے مدینہ سارا موجود ہاں نبی فرمای یو اناس جاد رکھا جے علی مثل کعبہ بلکہ کعبہ دا بھی کعبہ اگر علی نہیں تو بشک کعبہ مر تیری کوئی ویلیو نہیں جس کم میں چلی نہیں اکام اللہ نے پسند نہیں آکھا تے کور گل سنا دے جھوٹے جی نہیں مغرب دا بھیلا جنابی رسالت ماب نے نا مولا امیر نو بلائیا یا علی میرے قریب ہو جی مولا حکم ایک انگوٹھی عطا فرمائی رسول اللہ نے جنابِ علی نو انگوٹھی دیتی یا علی اے نا یمن تو ایک نگینہ میں نو ملے اسی یمنی انگوٹھی ہمیں نہیں پاندے اور مومن دی نشانی جگل بھی ہے جمنی حقیق جمنی فیروزہ جمن المنصوب جڑا کو دانا انو پاؤ اے معصومین دی سنتے اے دیکھو اور وجہ بھی دستیان جتھے مولا علی علیہ السلام واسطے خانے کا بچ را بڑھنیا اے مولا علیہ السلام واسطے خانے پاندے اے منو جمن تو ایک انگوٹھی آئی ہے تے بالکل صاف ہے اے نا نکاش کل لے جو انقش کرنا لے لکھنا لے جہری تے انوا کھو بیسے لکھ دے وے لا الہ الا اللہ اے کسا کیا اللہ دے رسول نے علی علیہ السلام نے انگوٹھی چاہیے تے نکاش کل گئے پیغام پہنچا دیتا نالے انگوٹھی دے دیتی نماز تو فارغ ہوئے اشادی نماز تو فارغ ہوئے رسول اپنے گھر چلے گئے علی بادشاہ پھر اس نکاش دے گھر چلے گئے گوہ کھڑکا ہے نکاش باہر نکلیا جی مولا تسی اجی ہونتے آئے ہو فرمایا رسول فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ تے لا الہ الا اللہ کلہ ہوئے تے جنگا نہیں لگتا تنو میں پیادا تھا لکھ محمد الرسول اللہ گل کتاب دینا ہوئے تے میں زمین میں زمین دا رہا اسے کہ جی تعمیر ہوئے گی اوہ رات گجری صبح نماز فجر دے بعد رسول اللہ فرمایا یا علی اپتہ کرو نکاش لکھ نہیں ہوئے گی جی بالکل جی علی جان لگے رسول فرمایا تو سی بیٹھو ابو ذر جی یا رسول اللہ جا نکاش نو بلا کے لیا ابو ذر میں تعریف کی کرا جنو اللہ دا رسول آکھے بھی آسمان دے سائے دے تھلے تے زمین دے فرش دے ہوتے ابو ذر تو سچا کوئی نہیں میرا پنڈے سپیکر تے آواز جا رہی ہے میں ہمیشہ گل کیتی ہے کسے گلتے اتراز ہوئے تے میں حاضر رہا میں ذمہ دار رہا گفتک وہ ہمیشہ ہو کیتی جیسے گو دلیل ہوئے کدی کسے مسیدی چوئی ہو جب بندیاں دے بھی نا چاہے کرو جنو اللہ رسول تعریف کر کے گئے ہوں ابو ذر اٹھے نکاش دے گھر نکاش انگو اٹھی چاہ کے کھڑا ہے تجھے توجہ نہیں کیتے ابو ذر بوا نہیں کھڑکایا تو انگو اٹھی چاہ کے کھلوتا ہے دستک نکاش باہر ابو ذر اٹھے کیا تو تیار ہوں ساکتے جی بلکل میں تیار ہوں میں نو پتہ ہی کہ تسی آ رہے ہو ابو ذر اٹھے کیا تو انہوں کی میں پتہ ہوں ساکتے ہونے پتہ لگ جائے گا آؤ میرے ماں خدمت رسول اچ گیا مسجد نبوی ہے صحابہ کرام دا مجمع ہے رسول تشریف فرمان ممبر تھے علی اور باقی آباب سارے سامنے موجود ہیں نکاش آیا السلام علیہ کے یا رسول اللہ اللہ دے رسول میرا سلام اللہ دے رسول سلام میرا جواب دیتا ہاں بھی کل علی تنیو کا انگوٹھی دیکھ گیا جی بلکل تیار ہے انگوٹھی چاہی پاک رسول دہتاں تے رکھی اومی قدم پچھے ہٹائے تب بیٹھ گیا رسول اللہ نے انگوٹھی دا موینہ کی تا اتے لکھے لا الہ الا اللہ آکھے جی فرمان لگے بلکل میں علی نے آکھے گھلے تیار تھلے کی لکھے ہی اسے کہہ جی جو علی نے آکھے ہے یا علی رسول آکھے یا فرمائے یا علی اے میں تا نہیں آکھے ارس کی تیار رسول اللہ اللہ دے نال توڑا نام ناوے تے اللہ دھورا لگ دے اچھا اتے لائل اللہ وچکار محمد رسول اللہ تے تھلے بے کہتے لکھے آیا علی رسول اللہ رسول اللہ فرمایا آپ ایک ایک ساکھے ہیں یا علی تو ساکھے ہیں جی نہیں میری جرد میتنی آکھے ہیں ابو ذر تو لکھوا آکھے ہیں لیکن ساکھے ہیں جی بلکل میں تے کیا تیار بندہ کھڑائی رسول سوال کیتا ان جوہری ان نکاش ان منقش اتے ہیں علی وری اللہ کیوں لکھے ہیں آکھا لکھے ہیں رسول اللہ پہلے علی اور انہوں نے کہا لا لکھا لا الہ پھر علی فرما لگے لکھو محمد رسول اللہ علی بادشاہ تے واپس آگئے میں اپنے اوزار سے آگی کام شروع کیتا ہے جب میرے سامنے ایک نورانے ہستی کھڑی ہائی انسانی شکل آئی میعود والویک نسا کہا نور اتنا ہی اس میرے لکھا میرے واکر لگا انہوں نے کاش بے شک لکھ لا الہ اللہ تے محمد رسول اللہ مگر اللہ پہ آ دائی اید تھلی لکھ علی و علی اللہ اس نے کہا میں سوال کیتا میں سوال کیتا تُس ہاں کون ہو آم ونہ رکھا میں توں میں نو پہچان نہیں سکتے چونکہ میں لبادہ بشریتے چاہ اس وقت میں نو اللہ بھیجیا اللہ میں نو صرف نبیان کول بھیج دائے چونکہ کم انہ کمہ نہ لو وڈہ ہی میں جبریلہ حکم خدا لے کے آیا علی و علی اللہ بغیر اللہ کلمہ مکمل نہیں تیری میری نماز کی میں مکمل ہو سکتی لاکہ صاحب جائے تھے نہیں اچھا اچھا مکہ فتح ہو گیا جوڑی گل شروع کر انہوں مکمل کرنا چاہیے دے یہ مکہ تریسو سٹھ بوتہان لاؤڈ سپیکر دے واج آ رہی میں پھر کل کر لگا کجبت مکہ خانے قابدی باہران یہ تھے ایک اہل حدیث تفسیر بسم اللہ ایک دروت پڑھ لوں باواز بولان اللہ سلیل بسم اللہ بسم اللہ سلامت روز اللہ میرے مہمان بھئی آگئے تے گل مکی اچھا ٹھیک ہو گیا سٹر سٹر نے بشارہ کرتا بیباس زاکر صاحب بھی آگئے لیکن گل مکمل کر کے اس تب جمع مسائب دا اہل حدیث تفسیر قرآن مجید انٹرنیٹ تے بھی موجود دو اے آیت لکھو گے نا تفسیر بھی آ جائے کہ رسول اللہ نے چھڑی پکڑی اور چھڑی دنال اے آیت پڑھ دیان کل جال حق حق الباطل ان الباطل کانز اوکا جڑے تھلے تھلے بوتہان او چھڑی نال رسول نے اتار لے رہ گے قتلِ بوتہ ان میں نو حقیقی پہمیت سے نہیں بتا بھی قابط دیوار کتنی اچھی میرا اندازہ ایک اچھاڑی پجا پڑھ روزی انہی کو ہے بہ گیت ہے لیکن اندازہ نہیں کتنی اچھی اچھی اللہ حبیب نے جڑے اچھائی تے بوتہان او آپ نہیں تسی نہیں سونتے بہ میں انہوں پتہ دھوڑتے ہم زاکرہ رو گئے جڑی میں کرنی میں کرنی بجڑا نبی زمین دکھلو کے چانن بلالن دے او پنجاب دیوار تے لگے بوت نہیں لا سکتا یا علی علی میرے قریبہ ان علی بادشاہ وستی نے جڑے زمین دکھلو کہ سورج واپس پلٹا لن دیں ان آواز سے مشکل تھے کوئی نہیں علی چاہ وے یا نبی چاہ وے ان آواز سے اوکھی گل تھے کوئی نہیں مگر حکم رسول مشیعت الہی اللہ کے حکم بغیر نبی بول دیں نہیں یا علی ابت اتار نے عرض کی تھی یا نبی سر تولہ کے پیران تک طاہر ہے پاک ہے جس سینے تے قرآن نازل ہوئے زفر علی نبی پاک ہے جس شہن ہاتھ لاوے سونے دی ہو جائے جد پیار نال بیکھے ولی بن جائے صاحب کرامت ہے صاحب قدرت ہے کنت قادر ہے مگر رسول فرمائے یا لی نہیں تو میرے مردے سوار ہو نبی دے دوش جڑے نے عام بندیاں والے دوش نہ نبی نو چاہ کے ٹر جان آلے دی گال بھی ٹھیک ہے مگر جن نبی چاہ لے کجا او بندہ جیس چالیس سال بہت پوچ جیون کجا او جیس ایک پاس لا اللہ اللہ لکھا ہوئے ایک پاس محمد رسول اللہ لکھا ہوئے علی آ میرے کندہ سوار ہو مور رسالت دوش رسالت علی بادشاہ ہوگئے سوار قرآن دی آئیت سارا لنہ جان قرآن دی آئت ہے کلمہ تو طیبہ تو کم اسل شجرہ تو طیبہ اسلوح فی العرض وفرہ فی سماش کلمہ طیبہ دی مثال انج جمیں شجرہ طیبہ ہے جس دی جڑ زمین تے شاخ آسمان تک قرآن بے شک مشکل ہے مگر اگر مشکل کو شان مان لیے سمجھے جاں بھی جان دا ہے کوئی ایسا درخت بھی کھا جس جڑ زمین تے ہوئے آسمان تک شاخ ہوئے اللہ دے رسول علی نے موڑھ دے چایا علی بادشاہ نے بت اتار رسول سوال کی تا جالی کس مقام تک بلندی محسوس کی تی علی مسکرہ کی آج یا رسول اللہ اگر اجازت دے آسمان در پردہ ہٹا نہ دے ماں ایک پاس لا الہ الا اللہ ایک پاس محمد رسول اللہ تے سارے بولو اتے نعر حدری جڑا علی مسل کبہ ہے جدے بغیر نہ خدا دے نبدی نہ مصطفی دے نبدی اس سے علی دیا دیا جنگل شروع گئی وقت بالکل مگ گئے جو میں چاندہ ہی میں نہیں پڑھ سکتا لیکن جملہ ایک مکمل کرنا چاہنا ہے تا کہ جڑی کل رات ہر ازادار دا بوہ کھڑکا گئے ہر ازادار نو دعوت دے کھڑا میرے پتر حسین دا بر سای وہ راضی ٹھو سای میرے تو پہلے محترم غلام باز ڈھکو سا مولا دے بڑے سونے مدہ خان نے مالک جنگی جراز فرما ہوئے سہد کام لطف فرما ہوئے اسے رات دی گل پہ کردے ہاں جدو زہرادیاں دھیاں کلیاں رہ گئیاں کہ رووے نہ رووے میری عبادت ہے ایک کو جملہ پڑھنا ہے میرا جین آئی میں لمبی میلز پڑھا لیکن چونکہ ساٹھے مہمان نے انہوں ممبر دینا ضرور ہی دھل گئی دا محرم آگئے شام قریب بس اتنا آگ سکنا اہل بیعت دے خیمیاں مسلمان نے چون پاسوں اگ لائی آئیت تطہیر دیا پلیا قرآن دیا آئیت نو نکلند راہ نہیں ملد بیا بس ایک جملہ ہوگا تیک اور پرانے ذاکرین کلب سنیا کتاب بچ بھی روایت موجود ہے دو خیم سر دے گئے آخری بیلے پاک مخدوم سجاد سجاد ہون مسئلہ دس سڑھ کے مرنے جب باہر نکل سجاد لے بال انج نکھڑے جو میں تصویر دانے بکھر دے جس پاسے کسی دا مو لگا اس پر ٹول بہن بڑی مشکل نال اولاد حسین اکٹھی کر کے پاک موظمہ نے سڑھے ہوئے خیمے دے نال ایک ٹیپے دے نال سمائی تے فرمایا ماں فیضہ ہونو ایک کوئی بچہ رہتے نہیں گیا بس میں ہی پڑھنا زیادہ زیادہ ڈیڑھ منٹ دے میری اور پڑھائی جناب فیضہ شمار کی تے جناب فیضہ کی تی مخدومہ سارے بچے تے آگئے ایک تیرے بھرا حسین دے سینے در تعوی سکینہ کوئی نہیں ایک تیرے ویر مسلم دی بیٹی آتکہ نہیں بلبدی بس بیس دارو جناب مخدومہ کائنات نے نال جناب ام کل سون لیا لبد لبد حسین بادشاہ دی لاش تے کول آئی اٹھا سکینہ باب دے زخمی زخم نال سر لاکے رو رو دے کھڑی بابا میرے دور لہ گئے اس جلدی میں نہیں کر سکتا جناب سکینہ کچھ آیا بڑے پیار نال اُتھے بچے اندھے کول بٹھا کے ہون جناب آتے کان کو لبنا شروع کی تھا ازدارا ازدارا ودرات اویلا سڑی ہوئی جو میری مخدوم آدھے ہاتھ تھے جناب فزہ نال جناب ام کل سوم نال سڑیا ہوئی چوب آنچا کے سڑے ہوئے خیم آندھے کول آلنکے لاشاندے قریب جا کے جناب مخدوم آنڈے دی کھڑی شاید مسلم دی دھی مل جائے چند قدم آنڈا فاصلت کیتے جناب ام کل سوم دے پیر نٹھو کر لگی جتھا کیا زمین تے کوئی انسان اندھیری رات آئی روک دی مخدوم آل یا بین آو کوئی بال ستے مخدوم آئے جناب فضا قریب آئے نا دن مخدوم آت سان نڈے ہو میں کھڑے کھند ہو ایک کون کوئی اجنب بین نہ ہو اتنہ ہی پڑھ سکتا جناب فضا قریب آ کہ اس لاش نو صدق کی تے دیکھ کیا دے جڑ گئی آئے تے مسلم دیدھی آت کہ حالت کیڑی آئی جناب آت کھا تے خیم دوڑ گئے حالت انجائی جی میں قاسم پام آل ہو گئے حسین بادشاہ دیلاش وال سینڈ رخ پر ایس ان فرما حسین ڈس آت کھا دیلاش کی میں چاہا تو قاسم چاہ اے تیرے کو لبائی میرے سرت جادر بھی اللہ 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 خوال سوال بسم 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 احسان والان خادم صاحب جا خوال صاحب کال رات نو رائے گل زور سام زگار میری سی زائر زا کر حسر زا حاشم صاحب زا کر غلام باس کمیر صاحب سکر محمد وار محمد میان فرمان گے میلے سی ازا ٹھیک آٹھ وجے شروع ہو جائے گی سارے مرنگل تماغ سے کہ کل رات رائے گلدار سند کل دن بیلے سندی اور رات چھو گئی یہ کل رات میری سی ازا حاشم اور غلام باس کمیر صاحب صاحب فرمان گے انتہار سامنے کاری کسائل شہن شاہ فزار وصیب چناب زاکر علی عزیز صاحب آف فیصل آباد ذکر محمد وار محمد بیان فرمان گے اور انتباد چناب مرید آشم آف کٹھے والا انشاء اللہ شبیع تعبود مولا علی اسلام رحمت کران گے سامنے زاکر علی زاکر عزیز زکر محمد وار محمد بڑھ جڑی نیرے جب اگر جان نیرے چاہ جو چنگ گال لے مالک بھی تو انو بیخ لے انگے چھاند نیرے چھ دعا ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کن لے ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلوات کال اے و علی اب آئی ہی فی حاض اصحا وفی کل سات من سات اللیل من نہار ولی وحافظہ وقائدن وناسیہ ودلیلم و اینا حتات اس کے ناؤو و ارزکاتون و دمتے آہو فی ہا طویلا یا رب یا رب حسین عشف صدر حسین بزہور الحجت القائم یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ تھے بطول پاک دے کریم پتراندہ ذکر پاک ہوں گا مالک اس مجلس پاک نو تاک قیام قیامت عباد و شاد فرما اور اس مجلس پاک نو اپنے مقصد تحت دربارے آل رسول قبول و منظور فرما بائی زیر دے توفیقات جزا فرما ساریاں دو آوان دی قبولیت واسطے ملکے بلند سلوہ میں پہلے گزارش کیتی ہے جناب جڑے انیرج بیٹھے ہوگر چاننے نہیں چاہ جاؤ تچنگی گا لے کیونکہ نماز پہلی سافج زیادہ امیت رکھ دی تو اے ذکر نماز تو گھٹنی آج گئے اور آم چھڑ کے انج بویا کرو مجلس پاک جو میں نمازی تشبت باندھا ہے کیونکہ ساڑی نماز ہے ذکر اہل بیت ساڑی نماز ہے کچھ طبیعت بھی ناساز ہے تو بائی جان دا حکر زور حکمہ مومنین دے جھرے ہندی زیارت ہو گئی ساڑی آزری ہو گئی اجازت ہے جناب مجلس پاک دی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماو بلند آواز نال سلوات حجت خدا بارمی آقا دے ظہور و سلامتی واسطے بلند تر سلوات اپنے اپنے گناہ مدی مافی واسطے خاندانے توہی دو رسالت تے بلند آواز نال سلوات سلوات دا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے میرے چھے میں مالک دا فرمان ہے جڑا ساڑی جد دے ام جد دے درود دے پاک کسرت نال پڑھ دے اللہ او دے رزق کے چیز آفا کردے رزق دے اضافے واسطے ہر حلالی بلند آواز نال سلوات کیونکہ کرم جب آل محمد کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل محمد کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے اور درود آل محمد میں یہ فضیلت ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کیا بات ہے سلامت رو مالک تو انویزتان تا فرمائے جتھے بیٹھے ہو جتھو آئے ہو مالک دو ماں پاسے انویزتان تا فرمائے قدم قدم چل کے آیا امام زمانہ عبادت شمار فرمان منڈی بار بٹندہ علاقہ ساڑھے تو قریب ہے ننکانے دے قریب او تھو دا ایک اکھاں تو نبینا لیاقت نامی بندہ اہل سنت نارا سدہ تلکے اسے کتاب لکھیے مناقبِ علی بیت اسے چار سترہ سریکی پنجابی زبان دیاں اس لکھیاں اگر تو آٹی اجازت ہو بے ایتھویں شروع کر لیے جناب ماشاءاللہ بڑا زیرک عدیب مجمع چونکہ میرا دوسرا چانس ہے پہلی دفعہ تھے بھوبرہ ہاں بھوبرے پڑے آ دوسری دفعہ تھے جناب دے چھرے ہندی زیارت ہو گئی اوہ لیاقت اکھاں تو نبینا دے کار پنجانتے باران دی مدہ کھانی ڈھولے غیر دے گان دا کی فیدہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں جاگیرہ نہیں مانگ دا اے ہی میں مانگ نا زکرے ایلے بیت دا ہونا دا توسان دینی عبادت دواتی ہونا اوہ دے کار پنجانتے باران دی مدہ کھانی دھولے غیر دے گان دا کی فیدہ جھوٹھے پیران دی ایمیں تریف کر کے اپنی اکبت منجان دا کی فیدہ جیو بھائی جیو بھائی آخری حلالی ہے نیرے اڑے بھی جیو آچھا ہو اے دری کار پنجانتے باران دی مدہ کھانی ڈھولے غیر دے گان دا کی فیدہ جھوٹھے پیران دی ایمیں تریف کر کے اپنی اکبت منجان دا اوہ دے نال علی دے غیر بٹھامدہ ہیں توجہ بھائی نال علی دے غیر بٹھامدہ ہیں بار سیٹان تے پان دا کی فیدہ اوہ دے جتے بڑھ دے نے وڈے گلوپ لیا قطب اللب زیرو دے لان دا کی فیدہ جیو بھائی اچھا کے سارے حلالی حیدری آئے ایتھے ہی رکھیں بھائی کیمرے آڑے آمین ویخ لیند دے حیدری آئے سارا مجموع دا پچھے بھائی آجو اہمیں مان جاؤ میں تھوڑا مہمان آتھ مہمان دی قدر کرنا عظیم لوگ آنڈا کام میں تو میں دو جی تری جی وار ہوگی تو انوان دیا تھوڑا تھوڑا میں دو دو قدم آجو بلا فصل نو من کے فاصلہ چنگت نہیں آجو خد تھوڑا تھوڑا گے میرے واسطے آسانی ہو جائے گی نہیں آجان گے انہوں بابا جی آجان گے آجو بکھیا جے بندے ٹور پہن چل کوئی گاہ نہیں لو جی توجہ ہوگی تھوڑی ہی توجہ اور کر آکے میں بقیدہ نہ کنوکری پاک شروع میں مجلس پاک دے وسیلے نال مومنین دی موجودگی وچ ممبر رسول تکھڑاو کے مسلمانہ نے عالم دی خدمت عالیہ دے اندر ایک مشورہ دین لگا کہ علید دردہ غلام بڑھونج زمانہ تیرا غلام ہو سی علید دردہ غلام بڑھونج زمانہ تیرا اتھان سڑی سے حلال زیادہ جنت وچال مقام ہو سی وعدہ کبردی کبردے وچوی تو چین پاسیں خدا دی طرفوں انعام ہو سی کبردی مٹی ہیا کرے سی علید جو تیرا امام ہو سی زندگی اندر آدم علید جو تیرا امام ہو سی اللہ بڑھونج اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم 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 مہو اسیرن فلکوفتے وشام شیعو جندیاں بہنی رول گئی رو پہ ہو ہر بندہ تنین روندہ روندہ ہوئی ہے جدہ کوئی نقصان ہو رہے ہر عید تے اولاد علی دی رنی ہے ایک عید میں تذکرہ کرنا ہے جتہ جتہ تشریف فرماؤ آج وچ پوفا دے ترٹ گئی ہے آج وچ پوفا دے اکی رمضان گزری ہے نا آج وچ پوفا دے ترٹ گئی ہے زینب دی پہ کی آسے دعا منگی کرو شاہ اللہ پہ کی آس نہ مکے لگی زرب امیر کو مسجد وچتائیوں کل مخلوق ادا سے میں پہ آدھا آج زخمی پیو کو چائیا دے سرور دے پاک نواسے ہو جڑا نال دیوار دے ٹکرا مارے اکوں آدن لوگ اب میں بھی جیندہ ہوں آتے علی دی دھی جتیم ہو میں بسم اللہ کرام پہلا وین ایک ہور وین جڑے عدیب لوگ تشریف فرماؤ جڑے مسائب عدب نال سن دے لگی جال قرآن دے وارس دے جا آیا سین دی مد ہو شاہ پہلی واری وے کھی آئے آج دی زینب دا کاتے آئے ہو میں صدقے ہو شاہ پہلی واری وے کھی آئے آج دی زینب دا کاتے سیدہ دے میری مریم دھی اینج وین نکال آکھے رو سجاد دا جاتے ہو میں کن ضربت دی تکلیف گلوں تیرے رون دا صدمہ ہاں تُو نہ رو تُو تہ بڑے ہی رومنہ ہے بس ایک ہی سا عبادت دا مکمل ہو گیا میرے تو بات مولا دا مدہ تابو تے پاک دی زیارت کرواے گا بہت سونا استقوال آلِ محمد تو اٹھیں ہنجو قبول فرمائے مالک تو اٹھیں ویڑے وستے رہے اجازت ہے جناب دوسرا حصہ مکمل کرنواست ہے جناب کو چار پنج کے سیدھے سنا دے بھی ہے پریشانت نہیں ہوگا کائنات دی کلی رحمت نبیان دا سردار وما ینتے کو ان الحوا انہوو اللہ ویو یوہا دا مصداق نبی جڑا اللہ دی وی تو بغیر کلام ہی نہیں کرتا پاک نبی ممبر تے تشریف فرما صحابہ دا مجمع پیغمبر فرمایا صحابیو دسو سب تو افضل کون ہے میرے نال نال رمن ہے جناب سب تو افضل کون ہے ایک صحاب بھی اٹھیا وہ تھا کہا یا رسول اللہ اے بھی کوئی پوچھا نہ لی گیا لے تیری ذات سب تو افضل ذات پیغمبر فرمایا بے جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں بولو تو سیاد ایک اور بندہ اٹھیا پیغمبر ایو سوالو دے تکیتا دا سکتا ہے کائنات سب تو افضل ترین کون ہے حت بن کے دا مولا میں انتے انہا پتہ ہے تیری جتی دی دھوڑ دا صدقہ اللہ کائنات بنائی تیرے تو افضل کون ہے سرکار فرمایا تو ہی بے جاتے ہیں جنہوں میں نہیں پتا کم از کم ست یا ستارہ بندے اٹھے جنہا کہا یا رسول اللہ تیری ذات افضل ترین ذات ہے پیغمبر ستارہ بندے ہی بہا دیتے اتنی دیر تک خرامہ خرامہ اکبر دا بابا میرا مولا حسین تشریف برما گئے سرکار ممبر تو اٹھے اٹھ کے پتر نو چایا سینہ نہ لیا متھا چمیا چوم کے پیغمبر پتر نو جھوڑی چھ بٹھایا حسین نہ نہ دی داڑی چمی تے داڑی تے ہاتھ رکھ کیا دے نانا آج کی سوال و جواب ہو رہے ہیں پیغمبر فرمایا حسین میں نہ تو پچھے دستو سب تو افضل کونے یہ آخرین میں نہ 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 دی داڑی چم کیا دے نانا انہ نہیں پتا سب تو افضل میں سب تو افضل میں اس جملے واسطے میں انت کی تھی یہ سر چاونہ بھئی سب تو افضل میں پیغمبر پتر دا مو چوم کے فرمین دن حسین ای تمہیں جاننا ای تمہیں جاننا انہیں تے نہیں پتا اگر تیرے افضل اون دیئے نہ کوئی دلیل مانگ لئی دلیل ہے نانے دے پیر چوم کے آدھے پریشان نہ ہو ایک دلیل نہیں ترے دلیلان ترے دلیلان ترے پیش کرسان ترے دلیلان پیغمبر فرمایا دے دلیل بندے پریشان ہو گئے نہیں حسین بادشاہ صحابہ دے پاسے دیکھ گئے دا او صحابیو پریشان نہ ہونا میرے افضل اون دی پہلی دلیل دسو میری ماورگی کسے دی ماہ ہے اتواریان اسلام آباد اون بھئی جیو میری ماورگی کسے دی ماہ ہے انا کہا نہیں اکبر دے بابی آکھا میرے افضل اون دی دوسری دلیل دسو میرے پیوورگا کسے دا پیوورگا ہے نہیں تیسری تے آخری دلیل دین تو پہلے اکبر دا بابا چپ کر گیا پیغمبر فرمایا حسین دے تری دلیل پیر چمکیا دا نانا تری جی دلیل تے میں حد مکانی ہے مت تھا چمکیا دا حسین تو تو آئے ہی حد مکانے آئے آئے مکا صحابہ دے پاسے دیکھ گئے دا او صحابیو میرے افضل اون دی تیسری تے آخری تے وڈی دلیل دسو میرے نانے ورگا کسے دا نانا ہے کیا بات ہے بھائیے نا تھاں دی خیر ہوگے میرا نانا نبیان دا سردار پیو ولیان دا سردار ما جنتی اورتاں دی سردار لو توجہ کرنا ساری زندگی مجمع اٹھ کے میرے حق کے دعاوی کرے داد بھی دےوے تھوڑیے اگلے جملے دا وزن زیادہ ہے اکبر دا بابا نانے دے پاسے ویک کیا دا نانا جے محسوس نہ کریں دا میری ماہ ورگی دا تیری ماہ بھی نہیں آئے آئے میری ماہ ورگی دا تیری ماہ بھی نہیں نانا میرے پیو ورگا تیرا پیو بھی نہیں تی نانا مڑ جے محسوس نہ کریں دا میرے نانے ورگا تیرا نانا بھی نہیں آئے آئے پیغمبر پتر نوچالیا متھا چم کے فرمایا حسین اس سے تو تمہیں گلیاں بزاراں چانا تو میرے وچویں میں تیرے وچو ہوں اے بھی پیغمبر بھرے مجمع چاکھا حسین تو میرے وچویں میں تیرے وچو ہوں ایک بندہ اٹھا اسا کہا یا رسول اللہ سن دے رانے ہیں دو ترے نانے ہی چون دن یہ نانہ دو ترے چکے میں ہو گیا توجہ ہے نانہ دو ترے چون کی میں ہو گیا پیغمبر فرمایا جوے کل دا کل ایمان علی اوے کل اسلام حسین جاگئیں بھئی اللہ واسطے جاگئیں جوے کل دا کل ایمان علی اوے کل اسلام حسین کل نبیان دی محنت دا در اصل انجام حسین محمد فرماید نے جڑا خالق میں تے دین کی تا ہوں دین دا نام حسین میں نو لوگ محمد آ دے ہیں میرا اصلی نام حسین ہاں تو آڑیاں زندگیاں در آز ہو میں میں کل لوگ محمد آ دے ہیں میرا اصلی نام ممبر حسین دی زدی قسمیں حسین و بادشاہ ہے جس نمنن واسطے شیعہ سنی وابی دیو بندی آیل دیز مرضی چکڑالوی نقش بندی سوروردی مجددی سیفی اسلامی بھائی ہون دی لوڑ نہیں حسین و بادشاہ ہے جس نمنن واسطے بندے نو بندے دا پھتر ہون دی لوڑ ہے موسن انسانیت انسانیت دا امام ہے کونے حسین سار چاونہ کونے حسین جڑا زمین تے تھوڑا ٹورے ہے محمد جسم تے زیادہ ٹورے ہے کونے حسین جہیں دد دی جگہ تے وئی خدا نو پیتا ہے اللہ درجات بلند فرمائے ملک خرشید سین پاؤڑ صاحب اوپر دے ہون دے آئے کونے حسین اوپر دے ہون دے آئے بے حیائی تے حیادے درمیان آڑے بننے دا نام حسین ہے حسین بادشاہ دا ذکر ہووے اتھے ایک ذکر ہون دا ہے او اگر میں نہ کراں تے بادشاہ حسین دا مجرم مندہ ساٹھی درتی تے ننکانہ صاحب چھوٹے چھوٹے ہون دے بندے آن دے آؤ ٹوبڑی تے چلیے ٹوبڑی پتہ ہی نہ ٹوبڑی کیے فلسفیدہ ہی نہیں پتا بابا گرو نانک ہے کی ایک دنے بابے گرو نانک دے چیلے بابے گرو نانک تو پوچھا بابا جی میں وابا دنیاں تُو پہ وینہ تُو سی اٹھ دیاں بان دیاں ٹر دیاں پھر دیاں ایک کو ہی ورد کر دے ہو واہ حسین ہائے حسین حسین تا پیشوا پیر مسلمان نہ دا تو اڑا حسین نال کی کام میں بابے گرو نانک کا کھا بینا کتنیاں نہیں اسا کہہ بابا جی چار بابے گرو نانک کا اڑا گھر جا کے وڈی بیننا نکاح کر یار بولو تا صحیح پریشان ہو گئے ہو نکاح کر اسا کہ بابا جی کدی بےڈا نال بھی نکاح ہوئے بابے گرو نانک کا کھا کیوں نہیں کردا اسا کہ بابا میرا زمیر تے میری غیرت نہیں من دی بابے گرو نانک کا کھا مسئلہ آپ آلکار چڑی ہوئی اسے ضمیق تے غیرت دے مالک دا نام ہو زائین آج تو گھر جاننا ہے تنو پتہ لگ دا ہے مائے دھیے بہنے اکرمی پاک بطول دے پتر دا لو زیادہ انتظار نہ کراما حکم دے تحت پہلا قصیدہ سرکار علمہ والدہ منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدہت منکر نو تو فیاری لگنا ہے نا منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدہت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے اور گھر پہ لگایا ہے علم عباس تو آتا نہیں ملا وا غازی تیرے صدقے یہ بلا کیسی ڈلی ہے ہاں چاگے بولو اے دری تو آڑیا نسلام آدھو بھئی تو آڑیا نسلام آدھو اے باب الحوائد حاجات دا درواز ہے اور پاک سیدہ دی دعا ہے جناب عباس تو میں جڑے غازی دے مورید بیٹھے ہو جنا دیاں گھران دیاں چھتاں تے علم نہیں غازی دا زمیر دیاں چھتاں تے علم ہیں ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا بھئی میرا خونے جگر پہ لگتا ہے تو سوو رہے ہیں اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا غازی دا نو کرو وے تے فردے سانی بے کے سنے اے ہو ہی نہیں سکتا اے ڈی وڈی فردے سانی ہے میرے بس اچھ کہنات ہو وے میں خدا دی قسمیں اس فردے سانی تو وار دیاں اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایا چولے زہرانے سیتے دائیاں ارشاں تو آیاں اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں بنایاں جدے چولے محمد دی دھی اپنے اتھا نال شیوے اس سردار دنام عباس میں بسم اللہ کرام مولا عباس دی آمد پڑا لگاں عباس کتنا باوفا ہے پاکے برکا حیادہ غازی دنیا تے آیاں قرآن جائیاں سینی نوچا کے کھڑایاں پاکے برکا حیادہ غازی دنیا تے آیاں قرآن جائیاں سینی نوچا کے کھڑایاں غازی بھینا دیا پیرا تُو نہیں نظرہ ہٹایاں تو اڈے ہتھا نو سلامیں بھئی غازی دناؤ کرو کیا بات ہے غازی بھینا دیا پیرا تُو نہیں نظرہ ہٹایاں اللہ غازی نو بنایاں نالے جرتاں بنایاں جنگ سفین علی فرمایا میرا کیڑا پتر جنگ لڑسی سجیوں حسن خبیوں حسین قدمہ تیاترہ کیا دن بابا دل ساڑھا ہے آسان لڑیے سامنے امل بنین دا چاند پیر چوم کیا دا بابا دل تا میرا ہے کہ میں لڑا علی پتر دا مو چوم کے فرمین دن پریشان نہ ہو دل میرا بھی ہے کہ تُو لڑے لیکن لڑنا ہے جے کسے نو پتا نہ لگے پیو ہائی پتر غازیہ دے بابا میری کردے علی فرمین دن ابباس حکم کر غازیہ دے بابا ابا اپنی دیو نالین اپنی دیو زیرا اپنی دیو امامہ اپنی دیو تلوار اپنی دیو گھوڑا اپنی دیو دعا ابا اپنی دیو کبا اپنی زیرا اپنی تلوار اپنی گھوڑا اپنی دعا دعا اپنی دیو علی پتر دا مو چوم کے فرمین دن ابباس ابا لے جا محمد دی دعائیں جڑی محمد دی دعائیں واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ کیا باتیں مجلس تا جنت بن گئی تو اس دی دعائیں جڑی محمد دی دعائیں اب باس پیوارا لباس پا کے ٹنل لگے ایک بندہ تنزن وے کیا دیا باس زیرہ تتنو وڈی ہے مولا فرمایا کتنی وڈی یادا ایک گٹھ ایک بلشت جویں بچہ کاغذ دا ٹکڑا کر دیا اب باس نے لوہدی مضبوط زیرہ وچھات پایا ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تسٹیا وے کھنالا پریشانوں کے عادے مولا اے تا داؤد نبیدہ موجزہ ہے تو ساکی میں کر لیا غازی فرمینن داؤد میرا نان لے کے کردہ میں خود پیان کرنا آئے آئے اب باس ٹرن لگے علی فرمایا اب باس تیری پہلی جنگیں تو رموزو اندازے جنگ تو واقف نہیں لڑسیں کی میں جاگی بھئی غازی دن آکر جی رہا جاگے لڑسیں کی میں علمہ والا پیر چم کے عادہ ہے نارا ہے دری تو کرسا میں جنگ دا غازے شہباز اپنے دی بابا وکھی پروازے میں ہاتھ بکھنا ہے جڑا غازی دن آکر ہوئے تے ہاتھ لے ہوئے ہے دری اب باس تیری پہلی جنگیں تو رموزو اندازے جنگ تو واقف نہیں لڑسیں کی میں علمہ والا پیو دے پیر چم کے عادہ ہے نارا ہے دری تو کرسا میں جنگ دا غازے شہباز اپنے دی بابا ہو وکھی پروازے تینوں دشمن ڈسے سنجدہ سفہ اُلٹایاں ہاتھ وڑیاں زنگیاں بڑھوئے نہ ہتھا میں مالک سلامت رکھے ہاتھ چاکے ہاتھ دری ہاتھ چاکے ہاتھ دری ہاتھ دری ہاتھ دری جرتاں بڑھوئے نہ ہتھ اچھا کار بیٹھا اچھا تھوڑا جا شاعری دی دنیا اچھا شیر ہمیشہ واسطے ایک تو دوسرا پیڈا ہوندہ ہے وڈا ہوندہ ہے یہ دو شیران تو بھی وڈا شیر ہے جڑا میں ہون جناب دی بارگاچ پیش کر لگا تیرا میرا مولا باس اے جنگ سفین لڑیا کی میں اگر سفین دی جانگ سامنے نظر نہ آجاوے تیلمہ والے دا کسی دا پڑھن دا پیدا کہہ رہا ہے جاگی بھئی نہ کر گا دی دا جاگی میں دسنا چانا امل بنین دا چان جنگ لڑیا کی میں جنگ ہمزاد جعفر بانگوں کی تیبے مسالے پہلی باری لڑے آئے گازی دو ماہتھا نہ لے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جنگ ہم رات جعفر بانگوں کی تیبے مسالے پہلی باری لڑے آئے گازی دو ماہتھا نہ لے جنگ جت لئی تے پہ گیاں جگتے دو ہائیاں ہو اللہ گازی نوں بنایاں نہ لے جرتا بنایاں جنگ سفین دا ایک لطیف جا جملہ جناب دی بارگاش پیش کر لگاں جدو علماء والے کیتا ہے نا حملہ کم از کم پنچ سو زیادہ تو زیادہ ہزار بھجے نہ لیں دیاں کتارہ لگ گئی ہیں ہر بھجے نہ لیں دوسرے بھجے نہ لیں نوں آندہ ہے بھج پچھے علی ہے بھج پچھے علی ہے ایک بندہ گھوڑے تو لے کے پچھ پی آ انہوں دوہ بندہ آندہ ہے اور تو گھوڑے تو بھی تیز ہیں ہوسا کہا چپ کر جڑی میرے اندر سوڑے ہو گھوڑے نوں تو نہیں توجہ ہے تو میں جناب نوں دوسرا کسیدہ ایک سلوات بلند آواز نال سلام آمد جہن دیتے نہیں اوہ رازی پتر بطول دا جہن دیتے نہیں اوہ رازی شابش اگلے پچھلے حلالی ہاتھ چاگے بولو ہے ڈری جہن دیتے نہیں ہو راضی پتر بٹو ہلدا جہن دیتے نہیں پتر بٹو ہلدا جہن دیتے نہیں ہو راضی پتر بولو پتر بٹو ہلدا پتر بٹو ہلدا جہن دیتے نہیں ہو راضی پتر بٹو ہلدا جہن دیتے نہیں ہو راضی پتر بٹو ہلدا پتر بٹو ہلدا جہن دیتے نہیں ہو راضی نبیوں نو چاندہ نہیں رب نومی بھاندہ نہیں جہن دیتے نہیں اوہ رازی پترے بکو ہولدا جہن دیتے نہیں اوہ رازی رازی بیٹھے ہو جناب نبیوں نو چاندہ نہیں رب نومی بھاندہ نہیں جہن دیتے نہیں اوہ رازی پترے بکو ہولدا جہن دیتے نہیں اوہ رازی بھاندہ دین دا کازی ہو وے روزے دارے نمازی ہو وے بھاندہ دین دا کازی ہو وے روزے دارے نمازی ہو وے سکھ پترے بکو ہولدا جہن دے نمازی ہو وے رازی پترے بکو ہولدا بھاندہ دین دا ایک ٹولائی ہو جا ہوئے گا جننو فرشتے کافی دیر دھوپے کھلوا دینگے کافی دیر تو بعد یہ اپنے وڈکے نو آکھنگے ہو جا پتا کرے آپ پیشانسان آئے کٹ دا ایتھے سال لیندہ نو پتا تے کرے آ روڑا کی نمازان حجان زکاتان خو مسجاد سارا کچھ پورا تے روکیا کے انے وہ آدھا ہے اوری بول کدھانو میں کاننوں دینے ایمیں لاد نہ کرا میں کےڑے ویڑے دا پتا کر رہا ہوں تے روڑا کیے جڑے لسا کہنا ہے وہ پچھا ہونا روڑا کیے وہ آدھا ہے میں بہت ہے مغز کھپا آیا اس نے میں نوم نہیں لایا اور تو آڈیا نسلا دی خیر ہوئے بسم اللہ میں بہت ہے مغز کھپا آیا اس نے میں نوم نہیں لایا آدھا کیے اکھڑا کیے خسے نال ویندہ آئے بس ایو کہندہ آئے جہن دی تے نئیو رازی بھائی 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 جب سمجھ کے بھولی ہاتھ چاہ کے اکھڑا کیے بھائی 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 ب Foundation ہے اور حج کی خواہش بھی تو ساتھ سوڑ لیا گالب بڑی سوچا ناڑی ہے علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی اس پینڈنا نہ کیے آپ خبری کے آڑیوں لگنا پار وہ بندہ پار لنگ سکتا ہے علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادت سے ان حرافت کر میں دیکھتا ہوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے اور زد نہ کر مجھے فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھے کربو بلا جانا ہے ہائے ہائے زد نہ کر مجھے فردوس میں لے جانے کی ارے راستہ چھوڑ مجھے کربو بلا جانا ہے اور اپنی جنت کو ذرا اور سجالو رزوان اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانا ہے اور کیا بات ہے بھئی یہ ناہتھانو سلام ہے میرا ہے ناہتھانو سلام ہے اے حد شاللہ کسے کمینے نے مہتاج نہ ہوگی کسیدہ حسین بادشاہ دی شاندہ راہب دا واقعہ شیعہ دے تے بچے بچے نو یادے آج گل ماشاءاللہ اہل سنت دے ہمیں بچے نو یادے راہب کنات نے طبیبہ حکیمہ ڈاکٹرہ جرامہ دے بھوئے تے گیا ایک پتر نہ ملے آ اس نو کسے بندے آکھے کمڑے آت ہوا ہے ہمیں ہی پریشانے تے نو پتہ نہیں مدینہ ایک ڈاکٹر راندہ لوہ محفوظ دی تختی دا مطالعہ فرما کے دس ہو میری قسمت چولاد ہے یا کوئی نہ سرکار فرمایا تیری قسمت چولاد بولو دربارے محمدی چو روندہ یا واپس آیا گوبریالیوں یا افت ویکھیا جیڑا کدی کسے نو روندہ برداشت نہیں کرتا کون میرا مولا حسین سرکار فرمایا اتھے روندے آندن تے اسدے ویندن تو روکے جارے ہیں وجہ کیے آدھے روما نا تکی کرا کائنات دا کوئی دارک کوئی حکیم کوئی جرہ کوئی ڈاکٹر چھڑیا ہی نہیں آخر آخرتی یو تک دار ہا جیتھو منہ ہو گیا روما نا تکی کرا کائنات دے بادشاہ فرمایا جلے آ ہو اس دنیا دی چھوٹی جی عدالت اچھ کوئی بندہ بغیر وکیل دے نہیں جاندہ تو کائنات دی اٹی وٹی عدالت اچھ بغیر وکیل دے کی میں پہت آدھے میں پردیسیاں میرا جانن والا کوئی نہیں میں وکیل کنوں بناوا میرے مرشد حسین فرمایاتا تو سنیا نہیں جس دا پوری کائنات اچھ کوئی نہ ہوئے اس دا میں حسینہ آدھے میں بڑا دکھیاں میں بڑا پریشانہ میں بڑا دکھیاں میں بڑا پریشانہ میرے مولا نے دن الجری گل کی تھی وہ میں جناب نوں کسی دے دے شیر سنا میں لگا ایک سلوات مل کے یک زبانوں کے پڑوچی آواز مولا فرمندن تیرے دکھ سکھاں وچ بدلا کے چھڑاں گا ہاں ہاں نصیبانوں جگہ کے چھڑاں گا تیرے دکھ سکھاں وچ بدلا کے چھڑاں گا نصیبانوں جگہ کے چھڑاں گا ہاں نصیبانوں جگہ کے چھڑاں گا تیرے دکھ سکھاں وچ پووری توجہ نے آزے حسین بھائی تیرے دکھ سکھاوی چھے باز لکے چھٹاں گا بامے کے ڈائیں بے چین میں نوں آدنے حسین بامے کے ڈائیں بے چین تیرے دکھ سکھاوی چھے باز لکے چین میں نوں آدنے حسین بامے کے ڈائیں بے چین تیرا اجڑیا گھار میں وسا کے چھٹاں گا نصیبہ نوں جگہ کے چھٹاں گا تیرا اجڑیا گھار میں وسا کے چھٹاں گا نصیبہ نوں جگہ کے چھٹاں گا میرے مولا نے جدو ایک گل کی تینا تیر راہب دل سوچیا چھوٹا جے عبال تے گلہ وڈیاں وڈیاں چھوٹا جے عبال تے داوے وڈے وڈے علم لدونی دے مالک دے پتر نے کسے سنےیا میں کیا کھے علم لدونی دے مالک دے پتر نے راہب دے دل دی گل نوں سنےیا تے بازو توں نا پیا فرمایا پریشان نا 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 پریشان نا 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 آیا یہ تھے میں نوں توں نہیں دا چھوٹا جے عبال ہاں میں وڈے خاندان دا اے ہی تا میں مگدان جی میں بسم اللہ کرام علم لدونی دے مالک دے پتر نے راہب دے دل دی گل سنی اس دے بازو توں نا پکے فرمایا نا نا پریشان نا 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 اے تھے میں نوں توں نہیں جان دا چھوٹا جے عبال میرے کم نئیوں کچے وادا ہویا تیرے بچے میرے کم نئیوں کچے وادا سارجامی بھائی سارجامی وادا ہویا تیرے بابے آدم دے نالوں میں ودھا کے چھڑاں گا بس بہت زیادہ پڑ لیا بہت تھوڑا ہور پڑنے میرے حصے دی نوکری ہو گئی آؤ چاندمنٹ انہاں غریبان روویے جنہ دے رومن والے ہن پر کسے رومن نہیں جیتا ایک وین کر لگا جتے جتے تشریف فرماؤ ہر اکھ مظلوم دے گا مچ نہیں رون دی بے حیاء اکھنو کے ڈا پتا جو بی بی زینب دی چادر کی ملتی اس علاقے دے سادات غیر سادات تھیرا کوکا مار کے رونا شیعہ سنی دا کوکا مار کے رونا بی بی زینب دے تھڑے سادہ مول لیں میں ہر مجلسے چادر رہنا قدی بھی گریبان دے مسائب شرما کے نروی شرما کے طور ہوئے جڑا بی بی زینب نرو وڈا عزت دار ہوئے یسرب دیاں سنیاں گلیاں ویچ میں کیا کہے یسرب دیاں سنیاں تھے کی تی عجب بشیر منہ دی والائے سوگ دے سفرا چونکل دردہ دی شاہ شہزادی میں بسم اللہ کرام رومن واسطے اے دو مصرے کافی نے والائے سوگ دے سفرا چونکل دردہ دی شاہ آئے ہو میں سب کے جاوہ سولا سامیل دا پاندھ کی تایس تے جیڑی کوئی نائی تُران دیا دی ودی سکھ دیئے کوئی پرچاوے آئندی موک گئی سنگت بیرا آئے ہو میں سدکہ ہے آئے ہو میں سدکہ ہے سادی دیا نو ہر گھرچ دیئے میں بھی ایک دیدہ پہ ہوا دی دشمن دی بھی دی ہون دی اکا گلدہ میں نو جواب دے ہو میں ممبر چھوڑا دی بھامیں پنجاس سال دے باد پیک کے وطن دے بار ہو آوے اسنو پچھنا پہندا ہے سامنے کےڑا شہرے اے ہی میں مگدہ میں جیگیران تنی نہ مگدہ رونا تیرے واسے چھ نہیں ہائے تا تیرے واسے دی بھامیں پنجاس سال دے باد پیک کے وطن دے بار ہو آوے او پچھ دی نہیں اکیڑا شہرے میں روانہ علی دی 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 گربت ایک سال دے باد انج اجاڑی مسلمانہ علی دی دی مدینہ دے بار ہو آکے پہ پچھ دی آئے میں سجاد اکیڑا شہرے آئے ہوں میں صدقے جامعہ میں نے پتا ہے تیرا مسائب نارت اللہ کے سجاد اکیڑا شہرے پھپی اممہ تیرا نان کا شہر مدینہ تیرا پیک کا شہر مدینہ علی دی دی ایک وین کی تیشیہ واسطے مر ونجن واسطے کافی ہے مدینہ تو جدے نا او میرے نانے دا شہر میں قبول نہ کریں میں چادر لٹا کے والا ہیاں آئے ہوں میں صدقے جامعہ اٹڈی روانیت علی مجلس قابلے قبول مجلسے میں قبول نہ کریں میں اکبر جائے پتر غازی جائے بھرا مرا کے والا ہیاں سجاد جڑے بچ گئے اوہ خیمے لا کتنے کو خیمے لگے بول کے دسو کتنے کو بچے ایک یا دو ایک یا دو خیمے لگے بی بی آدھ یہ سجاد رات ہو گئی میں نانے دی کبرتے ہون نہیں جانا میں چٹے دن نانے دی کبرتے جانا سجاد کام میں ہو کیتا جڑا میرے پہ وہ علیت بھی نہیں ہویا سجادو میں شام فتح کر رہی تھا سجاد میں ناولا کمینی فوج چون تینو حجت خدا نو بچا کے لے آئیں صبح ہوئی زیادہ لمبی نہ ہو جاوے ایک وین کر کے قابل اترام نو ٹائم دے وا ایک جلوس دی شکل چلی دی دی مدینے آئی رومنہ اسے جدہ غریبان دے مسائب ناڑ تل لے کے بھی راہ حسن دی کبرتے آکے نا سب تو پہلے کبر چمکے آ دیے کبر تو باہرہ تیرے کفن چوتیر چھکا ناڑی والا ہے رومنہ واسطے پتھر نہیں ہوندے کبر تو باہرہ تیرا کفن دو جیوار بنا مناڑی ہم وطن تھے والا ہے نا نے دی کبرتے آئی ترہ وین ملکہ شام کی تن یہ سنا کے ممبر چھوڑا پہلا وین کر کے آدھی نانا پھرہ ومعیدہ سلام رلی میرے نال گریب اندر ہو منا سواب ہے لانا وہ بھرہ ومعیدہ سلام کوئی آواز نہیں آیا دو جوین کر کے آدھی نانا وہ پھرہ ومعیدہ سلام دو وینہ نال کوئی جواب نہیں آیا تری جائی ہو جوین کی تس مدینہ دے درو دیوار حل لے حق کل مار کے آدھی نانا شام دی شام دے آئیو میں سد کے توڑ پہ سن دا میں کے آنکھ ہے میں بسم اللہ کر آنکھ سوکھائے پاندھ آوکھائے شام دے آئیو بھولی شام میں بسم اللہ کر آنکھائے مہینہ دے دن مکمل 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 کر آنکھائے تیرا دین بچ گیا اور میری نسلی موقع گئی محمدی آواز آمی میری دھی ملکان دے جو سفر تک گئی ہمیں نانے واسطے کیلے آئیں نانے واسطے کیلے آئیں علی دیدھی ایک گڑڑی کھولی ایک خون علودہ چولا چاہے جڑے گھر رومن آئے ہو یار خون علودہ چولا چاہے نانے دی کبرت رکھے محمد دی کبر ہلیے آواز آمی میری دھی میری کبرت کیا رکھیے ہی اچھا وین کر کے آ دیئے ہی کو چولاوے ایک کے بچڑے دا تیری کبر ہلاوے کھا گئی اے خون دی سرکی نانا سائیں تیرے دل تے خنجر ماتم تیرے مذہب جائے دے بھائی ماتم جائے دے میں بسم اللہ کر آم میں ستر قدم تے کسدہ ڈٹھائے ہر ضرب میں کون تڑ پا گئی ہو میرا حوصلہ ویک میں واتوینہ نانا تیرے شہر چجین دی نانا اٹھی ویک تے داس میرا سار زخمی کل رات نو رائے گلزار سندگار میلے سے آزائی چناب حسن زہاشم صاحب اولان باسکون بی ساپٹ سنگے کل رات نو رائے گلزار سندگار میلے سے آزائی انشاءاللہ میلے سے آزائی شروع ہو جائے گی سارے مومن اگر تماسے کہ میلے سے آزائی سنگے سوابے درانسلو ہوں توڑے سامنے مصور اگم اکاس اگم شہن شاہ فضائر بساہی چناب مرید آشن بافکاتے والے ذکر محمد وعال محمد بیان فرمان کے شبیع تابود مولا علیہ السلام برامت کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ علیہ وسلم سلوانتو کا علیہ مولیم وعافظوں کے یا ربا محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل یا یا سلوات پھڑو تھوڑے تھوڑے گھنٹی آو رہیت بیماران دی شفائیہ بھی واسطے بلان سلوات پھڑو اللہ محمد وعال محمد امام زمانہ دی آمد اکھم بند کر کے اوچھی سلوات پھڑو اللہ سلی اللہ محمد وعال محمد نعرہ تقویر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعاے چملہ مومنین مومنات دا پاک سکر تیٹور آیا ہنجوں آیا امام زمانہ پڑی بارگاچ منظور فرماوے بانیانے مدلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام زاکران دی پڑھائی مائکیر دی ریپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے جیڑے مومن بے اولاد ان اللہ این رات دا صدقہ انہیں جھولیں آباد کھا جیڑے مومن بی مار انہوں کے شفا روا چتنے مومنین مومنات حسین مدلوم دے منن والے اس دنیا چلے گئے ہیں کوئی وارثاں لہا یا کوئی بے وارثاں خصوصاً آج دی مدلس دے چتنے مومنین مومنات تشریف ہی انہیں انہیں دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے ہیں اور خصوصاً بانی آنے مدلس دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے ہیں اللہ انہیں دے درجات بلاند فرما ساری لکھان دی کا دعا ہے سارے وارث زجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا تو امام زمانہ آکھین جو یہ سارے نام لے ہوئے سارے صلوات پڑھو اللہ 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 محمد آدم عیسی عدریس خزر یونس یاکوب نبی آسی آدم عیسی عدریس خزر یونس یاکوب نبی آسی کل مرسل پیر فقیر آسی ہر کتب تے غوث ولی آسی آج نارے اپنے سنان کی تے خود نجف کو چھوڑ علی آسی عدریس عدری عدریس اچھا وہ آسین جو صحیح یہ جتنے آسین بھلا کرے سن کیا اتنے ذکری جو آسین کئی ویلان دے سن خوش تھی کہ یہ جتنے آسین کئی ویلان دے سن خوش تھی کہ کوئی کیا دے سی کوئی کیا دے سی حسنین دے نانا خوش تھی کہ ہر لفظ تے آپ دعا دے سی ویسے دا میرا گھر ہے ویسے دا رات دی مدلس میں کوئی ویلے تُسا پڑھیں دے جلے ادھے نیندر ہوندے ویلے پچھلا دا میں کوئی پتہ نہیں نیندرین یا سجا آگے جیڑا ٹائم مدلسے شبیر تے آن دے وہ زندگی شمار نہیں ہوں دا یہ ٹائم زندگی چھ سیدہ دا شمار نہیں تھی یہ زندگی چھو علی دا ٹائم ہوں دے اللہ بئی ایڈی وڈی افضل عبادت نہیں بنائی جڑی شبیر دے رومان تو افضل ہو کیونکہ تو ہی دی پہچان دا نام ایک گھرانا کوئی سمجھ آن دی بہی ہے میں دا تھکہ ہوئی ہیں مقصود سے ہی ہیں طبیعت اتنی نہیں حکم ہوئی ہیں مدلسے لمبی سنا ہوئی ہیں بے ڈو گھنٹے میں دا دن دوسرا وہ مینٹی نہیں ہوئی سن دے ہاں بابا سنوزن تا حکم ہے انہ کو منو انہ کو سوچو نہیں سوچیندہ انہ کوئے جڑا سمجھے چاندہ ہوئے انہ دے گھر دے نوکران دے سمجھ ملائکہ کو نہیں آدھے ملائکہ کو نہیں آدھے تا انہ کو منو انہ کو سوچو نہیں سمجھا دی پھئی ہے نا جائیں مولا علی دے ہاتھ نال یہ میں ہولے جائیں سنائے یہ ہاتھ نال اللہ دا سارا دین مکمل تھی ونیواتوں دا پوچھا نہیں کتا ہے لئی ہے سارے بلے سو جا رہے ہیں یہ ہاتھ نال اللہ دا دین مکمل تھی ہوئے بات او کو سوچو نہیں سنو دے بیٹھو نا نماز تواجے بے ہر بندے تے سمجھا دی پی چی میں معصوم دے ایک بندے سوال کی دے مولا یہ فرماؤے جڑی اللہ دی نماز ہے تے آدھن بے دلیل پڑھو نماز تب میں پڑھ دا جائیں ملے نماز شروع کریں دلیل آنین خیال آنین مولا یہ فرماؤے والاو نماز کی میں پڑھا چی میں معصوم فرمایا جڑی اس خالق مالک دی بے دلیل نماز ہے او صرف اساں چوڑاں پڑھ دے ہیں صرف او اساں چوڑاں پڑھ دے ہیں توارے ہوتے حکمیں اندہ سجدہ کرو او اس لے کے اندہ سجدہ کرو بے دلیل نماز اللہ بنایئے تو صرف حسین درو موڑو اے بے دلیل نماز ہے جو این ذکر کو ایک شریف سے یادہ دی دی دعا ہے ذکر دیکھ سم توسا خوش نصیب ہو خوش نصیب اگر اے حسین نرون اے دا سستا ہوویا دا ہکا بھین روویا ہکا ہکا بھین روویا اللہ دی کہنا تیج کوئی تھو بھین وڈی غریب بھینے جو حسین جاں بھراک اٹھے دے بھراد قاتلہ کے ہر کوئی رووے ہی کا بھین نہ رووے سنو دے بیٹھو نا توارے بچڑے جیگن جا توسا وسط عباد رووے اے دی کو اپھرن ندیونا چڑھن ندیونا سورج کو جالہن ندیونا اے مولا علی دا فضائل نوے اے کم میرے مولا دے نوکر کریں اے تواری بے دلیل نماز ہے ہی میں نہیں مارے سامنے سید بچھن ہی میں نہیں شاہ جی سوے اردہ کائیں بندے آقاو سی آج راتی مدلس ہو سی فلا مقام دے اے کم کر گنوں اے کر گنوں توبات حسین دی مدلس تے ویسوں ذکر دیکھا سم اوئی وے لے دا تو اپنا کاروبار کریں دا رہے اے تیریاں نیکیاں لکھن لگ گئے اوگا لے دا اوگا لے دا تیریاں نیکیاں شروع کر ریتی ہیں توسا جی وہ توارے بچڑے جیویں جتنا کچھ میں دیتا کہتے ہو تو نہ کچھ پڑھنا چاہنا اجازت ہے سلوات سارے پڑھو سلوات سارے پڑھو بسم اللہ سلوات سارے پڑھو اللہ سلوات سارے پڑھو سلوات سارے پڑھو سلوات سارے پڑھو سلوات سارے پڑھو دے تطہیر دے پردادارے بیبیا دیے محمل روکو میں تھاک پیامے رویر یا لمبار لیڑا بندہ مقصوص ہی سونا نہ ہے جرہ میرے امام حکوم رہت ہے پترہ کو تھوڑا جیا میری ادھییاں گو گھنیا ہو آج میں کوفے وسدہ میری شاہید گھنن اٹھارہ پترہ میرے امام پترہ گوا کھے آرام نال سفر کرے راہ دے سفر پکھیان دے پرواز بند ہوئن میری ادھییاں سفر کرانے کی تے تھاک نپوئن میری ادھییاں دی مرضی نہ آل سفر کرائے جہاں کوفے دے باہروں ہوئے مامل روکے خیمے لوائے انہاں گلائے جہلے سائی کٹ گنن وات میں کوئی تلاہ دیوائے میری ادھییاں کو آب گھننا سا تیاری کرے سے سفر کرینے کرینے ساری رات میں پڑا مضمون لگا ویسے لیکن اتنا نہیں کوفے دے باہروں آئین ہولے ہولے میری سائین مامل چھو پھر آن وہاں دو رچھے تے جیڑی گال میری سائین کی تے بی بی او جڑاں کوفے شائے رد باہروں آئے تطہیر دے پردادارے بی بی مامل چواں کے بامل روکو میں تھاک پہیا اوہ میں ڈویر یا لمبردارے ہاتھ بن کے غازی آرز کی تہاں یسر ابدی سردارے لفظی جو ہے غازی آدھے تو آدھی آمد تے آج باندھ پائے تھی دیں نا وہ کل کوفا دے بازارے مامل بے گئے خیمیں لگ گئے بی رہاں مامل بے گئے بی رہاں جوڑ سلامت ہیں پکیاں دے پرواز بند ہیں ترائے دین بیٹھیا رہی ہیں نسائی کا دین باب کو اطلاع دیتی نے دیاں یا بیٹھیا نہیں دیاں یا بیٹھیا نہیں میرے امام حکم دیتے پترہ کو کوفج منا دی کرو جائے جائے سوڑا سلام خرید کرنا ہوئے آج گل گلے کل بازار بندوں سے کل میری اندھیاں پیانیاں جے نا پتھر دا جگرے میں ہوں بندے دیاں تک دا زامنا باب حکم نتا ہے بیرہ وامنا دی کی تی بازار بند پیو دی شاہد پیانیاں نا دربار بند میرا امام آپ تو رہ دیاں کو گھنانا دیاں خیمہ دے اندر سیدہ ہو وزدی آئی تا ہی علی جائے امام چوک دے متھا رکھے علی رنہ ہے اٹھارہ پوتری میں آئیں جی میں جھگ دو پانیاں دے بابا روندہ کیوں ہیں سیدہ دے تیری منات کرے نا وان جا پڑی بھیڑ تو پوچھا بابا کیڑی گال پوچھا میں لیا دے اندھے گولو پوچھا بابا ملانا دے اجازت دو دبائیں اندر لنگاں آباد رہو یار آباد رہو جوانی نصیب ہوئی شبیر اندر آئے ہی کی کاکھ پانچ پانچ سیڑھاں میری سین حسین دے مون نو رٹھے کیوں رونے میرے بابے دو تا خیرے شبیر روندہ کیوں ہیں بابا آیا کھڑا میں تیرے گولو اجازت منگڑا یا بابا دے تُو اجازت دنے میں تا میں اندر لگاں آلے آلے آدھے شبیر میں کو بابے گولو شرم میں بابے نہ آل بولی کدا آنا میں بابے دے سامنے آئی کدا آنا وانج بابے کوہاں کا اندر لنگا ہوئے انہاں دو دیاں آل بولے سی کیا بات ہے یار توارے بجڑے جی میں آلی اندرہ آلی آدھے اور اٹھانی سکنڈ کر کے اولے اولے آدھے میری آلی آدھے تھاکتہ نہیں پئی ہے اولے اولے آدھے بابا میں کوئے نہ تھکی ہے انشاء اللہ آباد رامے تیرے بجڑے جی میں تو وصدر رامے علی دھیاں تو حال پچھا محمل تیار آپ کی تیسے مہار آپ نپیس انتیاری کرے سے لیڑا روانا ہے رات رشنہیاں بند بزار بند در بہار بند آپ مہار نپیئے میرے امام کوفت پہلا قدم رکھے علی کدم رکھے تھک سے نہیں جا رہا قدم رکھے جی میں اتنا نٹھے زادہ فضہ بھیڑ جی آہلی سیدہ کہی تھا ہی میری دھیاں گوڑاست جاں کوفت دا بزار آرے تھاؤں شروع پی آتھی آباد رو یار آباد رو یار آباد رو یار آباد رو یار مہار رو کیے فضہ بھیڑ میری دھیاں گوڑاست جاں اے کوفت دا ڈوج اچھا ہوگے اے سامنے نصرانیاں دا مال ہے دیاں سن دیا آئیاں تریجے چاوڑے میری امام مہار رو کیے فضہ بھیڑ میری دھیاں گوڑاست چاہیں کوفت تو تریجہ چاہوڑے سامنے یہودیان نمال اتنے دیں سنو دی آئیے ہی کہی ہو جی اچھا اوکا ہے لی مٹھی دے بھائی ہے اچھا وین گھر گیا دے آئے غریبی آباد رہا میں یار آباد رہا میں آباد رہا میں اچھا رونے میرا امام بی بی آلیا دے اما خیر دے میرا بابا کیوں روند ہے توارے بچڑے جی میں نے یار تو ساں وصدے رہا ہوں تیرے بچڑے جی میں نے علی رونے دی پچھائے بابا کیوں روند ہے اے راؤ کا جملہ مرے سہاں مقمند بی بی آلیا دے اما بابا کیوں روند ہے ہلی اچھا رو گیا دے فی زبین ہون ذرا محمل دا پردہ ہٹا بی بی آ دے اما میرو دے گم میں آلیاں میں کن شرم دے آباد رہا میں تیرے بچڑے جی میں نے ایماموں کے حکوم رے نظرہ محمل دا پردہ ہٹا دائی پردہ ہٹائے ایماموں کے حکوم رے نظرہ محمل دا پردہ ہٹائے اچھا وین گر گیا دے فضا بین مہدیاں دیاں کوداس چاہے کووے دا صدر بزارے کووے دا صدر چوکے سامنے دربارے آباد رہے ہیں یار آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں ایلی یادے میری اندیاں خود آس چاہے سامنے دربارے ایتھائی دربار لگ دائے جیڑا حاکم ہوئے ایتھائی طاقت باندھ آئے ایلی یادے جیڑے بے جرم کے دیوے ایتھائی سامنے کھڑ گے نروارے آباد رہے ہیں ایتھائی طاقت لگ دائے جیڑا جان نہیں رننا ایتھائی دربارے ایتھائی طاقت لگ دائے ایتھائی آگم طاقت باندھ آئے جیڑے بے جرم کہ دیوے ہیں ایلی فرمائے دو ایتھائی کھڑ گے نروار گے دیں سیدہ اکڑا نبولانا لی ماما لی جرم نیئے آدھی امم آفزا میرے بابے کھو آگ دربار پوترہ گھوڑا سی دے بابا تاغ دا پوترہ گھوڑ زی دے نمائے دیری شرم آل دیا اچھالی رننایا دے مدہ کھڑا بھی رہوان دے پا دے تھائیاں وڑا بھوڑی ہے بس طاقت اتنی ہے میری امید تو زیادے رنے ہو کوفے آیاں لوگاں یا درخواستا اور تانیہ امام فرماویہا تُسا ساریاں رلے میری دھی کو مل لڑنا ہو ٹولے بان کے پانچ پانچ ڈاہ ڈاہ ٹولے بان کے مل لڑنا ہو جو میری اندھییاں راشر ڈٹھا کا دہا ہے انشاءاللہ توارے بچڑے جیون جا کئی ہزار عورت کو میری سین قرآن پڑھایا بابے دی شاہی ڈٹھی وسدیاں پہیاں ہیں نانے دی امت کو چنگی نہ لگی ما رمضان دا چند ڈٹھا میرے امام ترتیب بنایئے جائیں پتر کولو افطاری ہوئیں کولو سہری جائیں دے کولو سہری ہون دے کول افطاری اٹھارہ ماہ رمضان دی شام میں انہوں جلدی پیا کریں نا کئی وین سنا ہوا رات دا کافی عصہ گزر گئے بے اولاد دھی کولو پیو ماہ کو جیڑی بے اولاد دھی ہوئے نا پیاری ہون دی بے اولاد دھی کولو میرے امام افطاری کی تھی افطاری دے ٹائم کھجورہ نمک شربت شیر بنا کے گھن رہی میرے امام فرمایا تو جان دی نائے تیرے بابے اگے کنا دو چیزہ نال روزہ افطار کیت ہے جو آج کرے ساں بابا گرمی ڈاٹی ہے امام فرمے دے نہیں یہ شربت چاہ گھن یہ رکھ چھوڑ بابا پیو امام فرمے دے آج رات دھمی ہے لے میرا ایک مہمان ہو سی میرا ایک مہمان ہو سی جان ویلے تیرے کولو عباس پانی گھنڈانا ہوئے یہ شربت چاہ دے ہوئے بی بی تھڈا سا بھر گیا کہ بابا میں کوئی غریب ہاں میں اٹھارا میرے آمان دے بھیڑا میں بیہ بنا دے ساں امام فرمے دے یہ شربت چاہ دے ہوئے سنو دے بیٹھے ہو ساری رات مسلح بچھایا پیو تے دھیر لے عبادت کی تھی بی بی آتی مرے دی رہی ہاں کہیں ویلے میرا بابا روندہ کہیں ویلے مسلح چھوڑ کے مرے دی ہم تا حسن دے دروازے متھا رکھ کے ہولے علیہ آدھا بھیڑی دی پارا توئے توجہ کرے یار جڑا بندہ ہی ویلے رات دے بیٹھے روند واسطی بیٹھے نا بی بی آتی مرے دی ہم کہیں ویلے حسین دے درد دے وانگی آدھا بھیڑ دی پارا توئے کہیں ویلے بی بی آتی میری آلیا بھیڑ دے دروازے دے ان کے متھا لا گیا دا سروایا دا ہمی جاگ سمن دی موسم گزر گئی بابا لا زیدہ مہمانے بھی بی بی آتی رات دھمن تو پہلے میں رٹھے میرے بابیں مسلح چھوڑے بہر نکل کے آسمان دو دیکھ کے رات دو دیکھ کے میرے بابا رات کو کھڑا دے رات گوار رہے ہیں پوری زندگی میں علی دھم دا رہی ہیں تاہے میں کوئی دھمی علی ستہ کرا نہیں دچھا میں علی دھم دا رہی ہیں علی دھی دا آخری سلام کی تے دیڑے نوجوان بیچن آخری سلام کر تورن لگن بے اولاد دھی سامنے والا یہ بابا میں آدھیں آج مسجد نہ منجو آج مسجد نہ منجو نہ مری دی بی بی آکھے بابا چاہے فرماؤ آج ماہ رمضان دکھتی ہے علی فرمائے انہی بابا گو عیدی چو چوکھے دیرانن امام فرمائے جارہاں بابا دھی ہیں عید گھننی ہے نا ہاں گھننی ہے بابا اگر کوئی دھی پہلے چاہ منگے تھا کوئی دھی عید پہلے چاہ منگے علی فرمائے منگ بابا منگاں تا ریسے علی فرمائے منگ تا سہی بی بی آکھے منگ دی یو کو جان آج بہر نہ منیو راتی میں ظلم دے خواب رچھن کہیں علی مری آکھ لگ دی میں رہ دی ہے میری امہ دے والا کھلے ہوئے بابا کہیں ولی میں رہ دی ہے میرے نانے نیا ظلفہ کھلے ہوئے ہیں میں کو جگہ کیا دن جاگ سامنی بابا آج رات دا میں مانی بھی بابا انا خوابا میں کو درات چھوڑے منگ دی یو کو جان اید دے بدلے منگ نیا آج مسجد نماز تے نونجو عباس برا تے توہڑا لے جا مل دے آج غازی کو آکو وہ آزان چاڑے ہوئے میرے حسن برا کو آکو نماز چا پڑھا ہوئے بابا بہر نونجو سیدہ و نوجوانوں میرے امام یہ جو جیاں جملاک ہے نا بری سین مٹی تے بھائے گئی ہے امام فرمائے دے براوانی آزانہ نیت سن دی راسے ہیں براوانی آزانہ نیت سن دی راسے ہیں بابی دی آخری آزانہ جو سن چاہاں اب آدھو یار توارے بجڑے دی منیا براوانیا دوا تو سن دی راسے بابے دی آخری ازان آئے سن چا میرے امام دی دا سلام کر کے قدم چاہیں پال تو بدکاہیں جائیں میرے امام دے آنکے دامن چنپ ہے آپنی زبانی چاہ دین بہر نوائیں دیاں رول ویشنیا اتھائی نماز پڑھ میرے امام انہ دے سر تو حد پھیرا تی دیاں کو فرمایا انہ دی پاراتا ہوں نے اتھو میرے مولا ٹورن دروازے تے ہیں ہکا دا مندر ہک باہر دروازے دی کنڈی سنجیری لوہ آلی میرے امام دا دامن پہ لوا بولے باہر نوائیں مطدھیاں اجڑ ویدنی بی بی آدھے میں دے دی رہی ہیں آتے میرا بابا مسجد ٹور گیا ہے علیہ کا نماز تاجت پڑھی ازان دا ویلا ہویا میرے امام گلدست ازان تے آیا میرے امام ازان شروع کی تی اللہ اکبر بزرگی میں پڑھ دے ہیں تریہاں بینی ہک بے دے مون دو ریٹھے ہیں دیکھ گیا دینا جی میں لگ دے بابا ازانی لیندہ کھڑے دے رون دے ہی کھڑے ہیں شاہلہ وسدے ہوو شاہلہ باد ہوو توارے بچڑے جی میں بابا ازانی لیندہ کھڑے آئی سارا بابا رون دے ہی کھڑے خیر ہوئے شاہلہ ازان مکی میرے امام سجد سر رکھا آگی اللہ دے آرشکو محلہ وانالا کمینہ میرے امام سجد سر کمین زرب ماری زہر علو دا خنجر امامیں دے دو ٹکڑے سر دے دو حصے جبریل تاجلہ ہے جبریل منا دی کی تے قد کوتلا امیر المومنین لوگو مومنہ دا امیر مارا گے تریہ بینی ایک بیدو دیکھ کیا جن مومنہ دا امیر سادہ بابا نے بابا میں دکوفہ جا کے اجڑ گئیاں ہیں سادہ بابا مارا گیا ہے آباد راؤ سارے برائی میں انجی میں جھک دو پانیاں دے سجد سر امامیں دے دو ٹکڑے جناب حصن اپنے سر تو امامہ لایا بابے دے سر تے پٹی بدی زخم بھل گئے میرے امام فرمین حسن پہلے جماعت کرا نماز پڑا وقت میں کچھا کے خیمیں گھنجلیں جناب حسن نماز پڑھائی بابے کچھا کے ٹورجلیں اجا خیمہ دے باروہین یا اندرو مستور دوہین ہے ہے غریبی میرا امام فرمائے دے حسین روہن علی کہونے حسین عرض کی دے بابا میری آلیہ بہین پہ رونی علی فرمائے بانج بھیڑ کو آک بہرہ سہاں بھی تیرہ آواز میں سنویں آلے تیرہ بابا حیدر زندہ ہے توارے بچڑے جی میں تو سواسہ دے رہا ہو بابے گھر کھنے انہیں دا دی بہین سنویں اچھا طاقت نہیں میں مرگوا متہ زندگی دی میری آخری مدلش انہیں دا دی وڈے بھراسن دو پچھ دی رہیے بابے دکی میں آلے ملن نہیں گئی انہیں داریں گزر گئیے وی دی رات لتھیے میری سین وات غازی تو پچھ دی رہیے بابے دکی میں آلے وی دا دی چڑے میری سین حنفیہ تو پچھ دی رہیے بابے دکی میں آلے غیرہ دلے او جے لے اکی دی رات آئیے وات میری سین شبیر کو سڈائے آلے 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 دی تون رسا آلے ملن بابے دکی آلے شبیر بٹی دے بہے گیا دی آلیا گا للا بابا نہیں بچ دا آب آدرا میں آب آدرا میں تو آرے بچڑے جی میں جیڑا بند آئیے مکانڈے ورے میں ہر آخ دا زامن اکی دی رات ڈھل جلیے وات میری سین اما فیضہ تو پچھنا شروع کی تے اما میرے بابے دکی آلے دی آلیا دی آلیا تیرا بابا نہیں بچ دا کئی حکیم آئین کئی ملمان کئی پٹیاں کئی لہا اچھی دے رہے میں کوئی میں لگ دا تیرا بابا نہیں بچ دا اتھائی میری سین ہو لے ہو لے آگئے اما میں کوئی بابے کو لکھین جل ہونتیاری کریں جڑا روانے دی آسرہ رے گے کئی نیے اما میں بابے نال بولی کرانا اما میں کتون رضا وین تھی بابے نال لوین یاکی وین غیرہ تالے او دائی داس رہ گن کئی آئی بابے دیا اکھی پاندائیں بی بی اولے علیہ دیا مطور زہ بابے نال کی میں بولا دائیا علیہ دیا سیران دی گولو بہن بابے دا سارا تاندہ بابے دا سارا تاندہ جہ کے آئی مکی میں بولا دائیا والا کھول والا کھول اللہ مکی میں بولا دائیا کھبابا نیتا تو آدھا میں میں ڈولے آج بابے گواہ بابا کی گول میں شام دیکھ کے دینہ ہی بیٹھیا بابا کے تو آدھا میں میرے نال علوہ آج میں آدھیا میرے نال علوہ آباد رامے یار تو آنے بتڑے جی ون تو صدر آمیں انتیاری ہار بندے دی ہو گئی ہے جیرے میں وین سناؤنے سیدہ دا سر جولیت بھائی بیٹھی ہے علی اکہ کھولی ان احسان کی دائی احسان کی دائی تو آنے آخری ٹائم میں لانا ہی ہے احسان کی دائی بزرگ دائی میں پڑ دائی پیوکی کھولی ان دی موت چادر والا ہی ہے پیوکی کھولی ان دی موت چادر والا ہی ہے کی میں بولا کی میں بابے دو رہا دیاں پودر کٹھے آئین علی اول اول آکھے دوکہ میرے رہ گئین توجہ کرے سے دوکہ میرے رہ دھورے رہ گئین پتران کے بابا کیڑے کیڑے علی فرمیندہ ہی کہ میرا سجدہ رہ گئے دو جا میرا خطبہ رہ گئے میرا خطبہ ہی دیمنا ہے میرا سجدہ ہی دیمنا ہے جیڑی کڑا نہیں بولی سیزادا پیو دیڈاڑی جم گیا دیا بابا تونس آئی انہ چو آوکھا کہڑا ہے آبادرہ میں یار تیرے بچڑے جی انہ چو آوکھا کہڑا ہے علی آدھے سجدہ ساوکھا ہے نو لاکھی جرے وڑا ہے علی آدھے خطبہ ایڈا ہوکھا ہے سوال لاکھی جرے وڑا ہے بازاری جرے وڑا ہے آبادرہ میں تیرے بچڑے جی وڑی بی بی آلے 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 آدھے بابا تیرے پتران دی مردی سجدہ کی نین یا خطبہ کی نین باؤنس آئی کا ڈی آئی انہ نو وینہ واسطے میں آج دی ساری مدلس پڑی کھڑا کربلا دے غریب ہو لے ہو لے آکے بابا سجدہ جانے میں حسین جانا جی میں بابے دنال بیٹھیا دی بابا سجدہ جانے شبیر جانے خطبہ جانے میں آلیا جانا آبادرہ میں آبادرہ میں تیرے بچڑے جی میں شبیر پیو دیا تلیا جم گیا جانا بابا ہکمی ناتلا میں آلیا دے کہڑی حسینہ دے بابا جی لے نولا کے جو سجدہ دے میں دا دیکھن ضرورہ میں تیرے بچڑے جی ہیں آبادرہ میں شبیرہ دے بابا واترے گے میں پترانی اللہ جانچہ آ کے سجدہ دے دا کیوے حسین دیگال مکینہ یلی دی دی پیو دا چیرہ چو میں آدھے بابا جی پتر دا سجدہ دے کھانا اوڑے دا میڈا خطبہ سنانی میں اوڑا بابا توڑے دے رہنا لالواری گرانہ دے گے دے گا سوالا خباد میں آج ہو دیا آبادرہ میں آبادرہ میں آبادرہ میں تیرے بچڑے جی میں تو وصدرہ میں اوڑا بابا ذرا سوالا کی دے گے بازار دے راشی دے گے میں خطبہ کی میں پڑھ دیا بابا میرا خطبہ سنانی ضرورہ میں علیہ کے خطبہ سنانی آسا سجدہی دیکھانا آسا علیہ دیاں کی باندھ دی پیو دی داڑی چمیے ڈاڑی چم گیا دیا بابا بابا ذرا میڈا رو ریک بابا میں تری شام دکہ دن دیا علیہ دیاں کی باندھ بی بی ڈاڑی چم گیا دیا بابا تیدا ویڑا وصدہ راسی بابا سبی اتھانے سن گینو گینو بیتا بوت رہی تھا ہی راسی ٹھیک ہے باس اما فضا میں کو کن جل میں بابے نال لیں دیا توارے بچڑے جیو ہیں ایلہ کی آلے ہو سارے پوتری میں علیہ دا جنازہ چاہیا دے علیہ دا میہ تڑپے آدھے ہار کوئی چاہوے شبیر نہ چاہوے حسینہ دے بابا نرازے علیہ دے جنازہ چاہوے جیندہ وال کوئی چاہوے آب آدھے رہو یا میری سینڈ وال کھول گیا دیا بابا ہی ویڑا کریدہ نہیں دے دیا نال اور سیدہ نہیں دوہ کیا کھول اوہ زرہ بابا میں سر دے والا کھولے دیا کریدہ نہیں دے پام رہا اور پیشاید ہے جنازہ چاہاہاں میٹے کرار دیتی جو ہاں کفا جانے تے میں جانا میٹے کرار دیتی جو ہاں کفا جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں کو فا جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں کو فا جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں کو فا جانے تے میں جانا سجدے ناظامن پتر تنا خطبہ جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں خطبہ جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں خطبہ جانے تے میں جانا سجدے ناظامن پتر تنا خطبہ جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں خطبہ جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں خطبہ جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں خطبہ جانے تے میں جانا میں تے قرار دھی جو ہاں خطبہ جانے تے میں جانا تڑے خود بیدی تکمیل کی تے میڈا سفر جو باج ریدہ ہو سی وَلْكُونِ عَلُوْدَ وَالَدَى بردہ جانے پے میں جانا میں تے قرار دیدی جو آنکو فا جانے پے میں جانا بردہ جانے پے میں جانا میں تے قرار دیدی جو آنکو فا جانے پے میں جانا تڑے خود بیدی تکمیل کی تے میڈا سفر جو باج ریدہ ہو سی تڑے خود بیدی تکمیل کی تے میڈا سفر جو باج ریدہ ہو سی وَلْكُونِ عَلُوْدَ وَالَدَى وَالْكُونِ عَلُوْدَ وَالَدَى بردہ جانے پے میں جانا میں تے قرار دیدی جو آنکو فا جانے پے میں جانا میں تے قرار دیدی جو آنکو فا جانے پے میں جانا میں تے قرار دیدی جو آنکو فا جانے پے میں جانا قرار دیدی جو رات مران پر سبار منہ اور ایک مازار اچھ نظار اسی پیڑ جو رات برا پر سبار منا ہر ایک مازار چنظار آسی پیڑ جو رات برا پر سبار منا ہر ایک مازار چنظار آسی پیڑ جو رات برا پر سبار منا ہر ایک مازار چنظار آسی پیڑ جو رات برا پر سبار منا ہر ایک مازار چنظار آسی موسیقی 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 یا یلی یا یلی موسیقی 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 مَنَا زَقَامُ لُقَا دِي نَا لِكِ مَنَا زَقَامُ لُقَا دِي نَا لِكِ تیدی آونا ہے گلگا پہ کوئی اولا بنا ہے بے چھک مڈ جھن دی ہنجڈے کے بے چھک مڈ جن دی ہنجڈے کے سرک تماشی دکارprobارم ملکا ملکا دین آنے کے قرار حسن کو آدھا ملکا ملکا دین آنے کے قرار حسن کو آدھا ملکا ملکا دین آنے کے قرار حسن کو آدھا ملکا ملکا دین آنے کے شہان علی راکہ پیرانگ وچ میڈا زخم لکا 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 موسیقی 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 زینب کل سوم نے باقاتی ہوتے زینب کل سوم نے باقاتی ہوتے زینب کل سوم نے باقاتی ہوتے زینب کل سوم نے بکھا تھی اسے ریڈے تے این بہاراں ان سارتے ویر اتاراں 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 تے این بہاراں ان سارتے ویر اتاراں 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 ان سارتے و زینب کل سومد بخاتیو تھے 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 موسیقی زینب کل سوم دے بھقاتیو تھے کہیں زینب کل سوم دے بھقاتیو تھے کہنا رب چلائی تا لوٹ پہ گئی زینب کل سوم دے باقات پہ گئی سجی دیو جی قتال امیر تھیا زینب زیل ایک زنیر تھیا سجی دیو جی قتال امیر تھیا لینہ بدل ایک زنیر تھیا سجی دیو جی قتال امیر تھیا زینب زیل ایک زنیر تھیا لینہ بدل ایک زنیر تھیا لاج پال علی دی کوفے وچھ لاج پال علی دی کوفے وچھ اکھ بند جو تھی تا لوٹ پہ گئی زینب کل سوم دے باقات 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 پہ گئی پک زہور سیاہ قائم ہر ظلم آیاں أوڈائی تیرے پاک زہور سے یاکار تیرے پاک زہور سے یاکار ہر سادش بے پردہ ہوگی آمد کے نور سے یاکار 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 ہر سادش بے پردہ ہوگی ہر سادش بے پردہ ہوگی آمد کے نور سے یاکار 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 ہر سادش بے پردہ ہوگی آمد کے نور سے یاکار ہر سادش بے پردہ ہوگی 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 مولا جلنہ کی اسیری کی قسم ہے نے جو ان رہائی اسیروں کو رہائی کی خبر دی میرے مالے محمد وآلہ ساڑے پادشاہ عمیر دی شہر جلتہ ساڑے قائم پادشاہ دادو میرے مالے میرے مالے محمد وآلہ خالق عزیر میری داتِ شیعان حیدر قرار میرے مالے میرے مالے میرے مالے محمد وآلہ محمد ساڑے پادشاہ ساڑے پادشاہ محمد ساڑے پادشاہ میرے مالے محمد میرے مالے محمد 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 اللہ 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 اللہ